قدیم مجلس سنگھ دو معصوموں کا ذکر ہے نانا اور نواسے کا ذکر ہے آج کی مجلس نانا کے نام پر اور کل کی مجلس نواسے کے نام کون سا مسلمان ہے کہ جو ذکر پیغمبر کو بخر و شرف نہیں سمجھتا اور چودہ سو سال سے مسلمان ذکر پیغمبر کر رہے ہیں سیرت پیغمبر بیان ہو رہی ہے لیکن سوچنی کی بات یہ ہے کہ اسلام نے کیا پیغمبر کی ذات سے بڑھ کر کسی اور کی ذات ہو سکتی ہے ظاہر کے ہر مسلمان یہی کہہ گا کہ پیغمبر سے بڑھ کر اسی شخصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن چودہ سو سال سے کئی لاکھ کتابیں پیغمبر کی لائف پہ لکھی جا چکی ہیں دنیا کی ہر زبان میں ہر زبان میں عربی میں پارسی میں ارگر میں انگریزی میں اس کے علاوہ بھی جتنی زبانیں تمام زبانیں اور تقریر کا موضوع بھی ہے واس کا موضوع بھی ہے اور پیغمبر سے بڑھ کے بھی کوئی شخصیت نہیں ہے اسلام میں اور جتنے بھی پرکے ہوں سکتر ہوں اکتر ہوں بہاتر ہوں تیہتر ہوں سکت کا مرکزی نقطہ سرکار دو عالم ذاتِ علی پہ تو جلی اقتلاف کہہ دیجئے لیکن ذاتِ پیغمبر پہ تو کوئی اقتلاف نہیں ہے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے سب مانتے ہیں پیغمبر کو اس لیے جب تک پیغمبر کو نہ مانیں گے مسلمان کیسے ہوں گے ایک تیشدہ بات ہے اس سب کے باوجود لاکھوں تقریریں لاکھوں کتابیں لیکن اگر ہر فرقے سے پوچھا جائے اور ہر فرقے کی ہر کتاب سے پوچھا جائے اور ہر فرقے کے عالم سے پوچھا جائے کہ پیغمبر کی پوری لائف آپ نے بیان کر دی سیرت زندگی لیکن دو باتیں تو بتا دیجئے جو آپ نے نہیں بتائی وہ دو باتیں تو بتا دیجئے پہلی بات یہ بتا دیجئے کب پیدا ہوئے تھے اور یہ بتا دیجئے کب دنیا سے مثال ہوا یہ دو سوالیاں نشان چودہ سو برز گزرنے کے بعد اب تک اسی طرح لگے ہوئے ہیں ہر کتاب میں ہر عالم کی زبان پر سوال یہ ہے کہ ان دو سوالوں کا جواب کوئی فرقہ کوئی عالم کوئی کتاب کیوں نہیں دے رہی ہے بس اسی پہ تخلیر کریں گے ہم آج بھئی پوری سیرت آپ کی سنی ہوئی ہے پیغمبر کی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں کہ جتنے یہاں بیٹھے ہوں اور ان کو معلوم نہ ہو اور وہ کون سے شیعہ سنی اہلِ عدید برہلوی وہابی جو بھی ہے کون ہے جو یہ کہے گا پیغمبر کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے کون سی نئی بات کوئی عالم آ کے بتا دے گا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بات ہم نے پیغمبر کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا تو ہم اسے مسلمانی نہیں مانیں گے اس لئے کہ جب آپ اپنے پیغمبر کی لائف کے بوشے نہیں جانتے تو پھر آپ جانتے کیا ہیں اللہ میاں کی تو کوئی لائف ہے نہیں کہ اس پہ کام کیا جائے کہیں آپ نے پڑھا ہے حیاتِ محمد تو سب نے لکھا کیا کسی نے حیاتِ اللہ بھی لکھا ہے یہ تو مزاق کی بات ہوگی نا کہ اللہ کی لائف بیان کی جائے اس کے لئے تو کہتے ہیں ہائی ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا اور یہ بتانا کہ کب سے ہے کب نہیں تھا کہ کہا جائے کہ کب سے ہے تو اس کی لائف کیا لکھی جائے گی لائف تو انسان کی ہوتی بخلوق کی ہوتی خالد کی نہیں ہوتی لائف تو پیغمبر کی لکھی جائے گی زندگی تو پیغمبر کی لکھی جائے گی سبانِ حیات تو پیغمبر کی لکھی گئی لیکن دنیا میں جتنی سمانِ حیات لکھی گئی ہیں پیغمبر کی لکھی گئی ہوں انبیاء کی لکھی گئی ہوں عوصیہ کی اولیاء کی شورہ کی عدیبوں کی مہدسین کی مہدقین کی فلسفیوں کی کافروں کی مومنوں کی مشرقوں کی کسی بھی ملک کے بڑے لوگوں کی رہنماؤں کی سیاستدانوں کی دو باتیں اگر کتاب میں نہیں ہیں تو وہ لائف نہیں ہیں کتاب شروع ہوتی ہے فلان سن میں پیدا ہوئے فلان تاریخ کو ولادت ہوئی جب کتاب ختم ہوئی تو موضع نے لکھا اور فلان دن انتقال ہو گیا دن یہ تھا تاریخ یہ تھی مہینہ یہ سن یہ اس طرح ذرا پیغمبر کی کسی کتاب میں دکھائیے کوئی کتاب کا لائیے گا دھون کے اور مجھے دکھا دیئے گا کسی بھی فرقے کے عالم کی کتاب لائیے گا اور پہلی سطر یہ دکھا دیجئے کہ فلان تاریخ کو پیدا ہوئے مہینہ یہ تھا دن یہ تھا سن یہ تھا اور آخر سطح پر یہ لکھا دیجئے گا کہ جس دن وفات ہوئی وصال ہوا جو بھی کہہ لیجئے انتقال وفات وصال اور ایک لفظ ہم دے رہے شہادت نہ ہو شہادت کچھ اور لکھاؤ وصال لکھاؤ لیکن کم از کم یہ تو لکھاؤ دن کون سا تھا مہینہ کون سا تھا تاریخ کون سا تھا زیادہ سے زیادہ آپ جو لازت کا سن دکھا دیں گے وفات کا سن دکھا دیں گے آپ کہیں گے ہاں مہینہ ایک آمول فیل جو سن چل لہا تھا وہ ہی لکھا جائے گا پیغمبر جب پیدا ہوئے ہجری سال تو تھا نہیں یا تو سن تھا عیسیٰ والا عیسری سن تھا عربوں میں آمول فیل تھا آمول فیل مطلب یہ کہ جب ہاں تھی آئے عرب میں عربوں کے ہاں سن کا تیون ایسے ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا تھا عرب میں تو سن وہاں سے شروع کرتے تھے وہ سن اس وقت تک چلے گا جب تک اس سے بڑا واقعہ نہ ہو جائے عربوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے پہلی بار مکہ والوں نے ہاتھی دیکھے تو سن کا نام رکھا وہ برس جب ہاتھی دیکھے ہاتھی دیکھنے کا پہلا سال ہاتھی دیکھنے کا دوسرا سال ہاتھی دیکھنے کا تیسرا سال اب جب تک پیغمبر کی بیست نہ ہو گئی ہاتھیوں کا برس چلتا رہا یعنی عربوں کی نظر میں سپر طاقت ہاتھی تھا جب پیغمبر آگئے علان نبوت تو پھر بیست کا سال چلا جب بیست کا سال ختم ہوا تو ہجرت کا سال چلا اب تک وہی چلا ہے اس لئے کہ ہجرت سے بڑا واقع آج تک ہوا ہی نہیں اس لئے سن نہیں بدلا آغاز اسلام سم مسلمان ہوئے اسلام سے متعرف ہوئے اس لئے ہجری والا سال جس سال ہاتھی آئے اسی سال پیغمبر عربوں کو یاد رہا ہاں وہ سال جس سال ہم نے ہاتھی دیکھا اسی سال پیدا ہوئے محمد چل یہ سن مل گیا مہینہ اب مہینے تو جائرے کے کہاں سے لائیں رب الول رکھ لیجئے چونکہ ہجرت بھی رب الول میں ہوئی تو رب الول یاد رہا تو ان کا رب الول ہوگا چلیے ہوگا اب دن بتائیے دن کون سا تھا کہ یہ نہیں بتا تاریخ بتائیے رب الول کی کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے دیکھ یہ مہدرخین لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ کمکو بھی ہوئے کچھ مہدرخین کہتے ہیں کہ نو رب الول کو پیدا ہوئے کچھ مہدرخین کہتے ہیں کہ بارہ رب الول کو پیدا ہوئے کچھ کہتے ہیں پندرہ رب الول کو پیدا ہوئے کچھ کہتے ہیں سترہ رب الول کو پیدا ہوئے کچھ کہتے ہیں اب انتیس پہ تو رو جائیے تیس نہ کر دیجئے گا نہیں تو پتا چلے کہ انتیس کا چاند ہو گیا تھا بھائی یہ ہیں تو سب مسلمان اور سب کے ہیں پیغمبر یہ ایک تاریخ پر کیوں نہیں متفق ہو گئے یہاں کون سا اختلاف ہو گیا خلافت کا مسئلہ آ گیا یہاں کائے کے لئے موزخین میں لڑائیاں ہو گئیں ایک تاریخ تیہ کر لیتے شیعہ کچھ کہہ رہے ہیں سننی کچھ کہہ رہے ہیں اہل اہلیز کچھ کہہ رہے ہیں برہل بھی کچھ فلا تاریخ فلا تاریخ بھائی ایک تاریخ کیوں نہیں ہے اچھا چودہ سو برس پہلے ہزار برس پہلے اتنے ذرائع نہیں تھے اب تیہ کر لیجے اب ریسرچ کر لیجے اب سب متفق ہو جائیں علامہ اقبال کی ست سالہ تقریب کا آغاز ہوا اسلام آباد سے گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ پورے پاکستان میں ہی نہیں پورے ورڈ میں اقبال کے پیدا ہونے کے سو سال منائے جائیں گے جب کمیٹی نے آغاز کیا تو گورنمنٹ نے یہ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب سو سالہ منائیں تو اس دن ہم پورے پاکستان میں چھٹی کریں اور پھر یہ تیہ کر دیں کہ یہ چھٹی ہوا کرے گی تو تمام دانشور عدیب شعرہ پاکستان کے بڑے بڑے پڑے لکھے لوگوں کی کمیٹی سے اقومت نے پوچھا اقبال کس دن پیدا ہوئے تھے ان کا سب مختلف کتابوں میں مختلف باتیں لکھی ہیں مہینہ تو نومبر تھا کسی نے دس نومبر لکھا کسی نے نو کسی نے گیارہ کسی نے آٹھ کسی نے سات کہا بھی سو سال ہوئے نہیں اقبال کوئی اختلاف کیوں ہے کہ جس کے جو سمجھ میں آیا جس کو جو تاریخ ملی جس سے جو سنا جو رابی تھا بیان کرنے والا کچھ نے خاندان سے لیا کچھ نے دوستوں سے لیا کچھ نے بہار والوں سے کچھ نے گھر والوں سے اس لئے اختلاف ہو گیا اگر ایک رابی سے لے لیتے تو پتہ چلتا کہ بھئی اقبال کے بیٹے سے پوچھ لیتے پولات سے پوچھ لیتے بیٹی سے پوچھ لیتے کوتے سے پوچھ لیتے تو تاریخ صحیح ہوتی مختلف رابیوں سے تاریخ لی اس لئے یہ غلط ہو گئی گورنمنٹ نے کہا بھئی چھٹی کس دن دن سات کو آٹھ کو نو کو دس کو گیارہ کو تیہ کیجئے تیہ کیجئے بانی پاکستان ہیں اہم شخصیت ہیں پاکستان کی لوگ بیٹھ کے تیہ کیجئے کہ اچھا صاحب رسل شروع کرتے ہیں کیسے کریں کیا کریں تمام کتابوں کو جمع کر لیں رابیوں کو دیکھیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کون مستند ہے ہوتے ہوتے ان کا یہ سب چھوڑیے ایسا کیجئے اقبال سیال پورٹ میں پیدا ہوئے تھے یہ پتہ لگائیے کس ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے اس ہاسپٹل کا پرانا ریکارڈ ہوگا جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے کارڈ جمع رہتے ہیں اس سن کا ریکارڈ نکال لیجئے ہر مہینہ دیکھئے کہ کس مہینے میں کتنے بچے پیدا ہوئے نومبر کا ریکارڈ دیکھ لیجئے محمد اقبال باپ کا نام لکھا ہوگا کہ یہ بیٹا فلان تاریخ کو پیدا ہوا ہاسپٹل والے غلط تاریخ نہیں لکھیں گے اس تاریخ کو جتنے بچے پیدا ہوئے ہوں گے ان کی تعداد ہوگی سارٹیفیکٹ نکالا گیا سیال پورٹ کے ہاسپٹل سے سب نے کہا بھائی اس کے اوپر نومبر لکھی ہے گورمنڈ نے کہا ٹھیک ہے نومبر کو چھٹی لیں گے اب تیہ کر دیجئے کہ اقبال نومبر کو پیدا ہوئے تھے لاکھوں روپیہ لگا اقبال کی ولادت کی تاریخ تلاش کرنے میں اقبال نے چھوٹا سا ملک پاکستان بنایا تو ولادت کی تاریخ کی حکومت کو اتنی فکر ہو گئی جس نے اسلام بنایا اس کی ولادت کی تاریخ کی فکر نہیں ہے کنیٹی بنا دیجئے رابیوں کے نام جمع کر لیجئے فیرز بنا دیجئے علماء کو بٹھا دیجئے ہر فرقے کے اور کہیے ایک تاریخ تیہ کر لو تو اسی دن چھوٹی ہوا کرے گی یہ تو ہندوستان کی تاریخ ہے بارہ ربیل اول پہلے اس کا نام تھا بارہ وفات اب نام ہو گیا عیدہ ملاد النبی نام کیوں بدلا پہلے یہ تیہ تھا کہ بارہ ربیل اول وفات کی تاریخ ہے نیا ملک بنا تو وفات کا لفظ غائب ہو گیا اور ولادت کا ہو گیا تو آپ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ بارہ وفات ہے یا وفات ہے آپ منا کیا رہے ہیں جلوس وفات کا نکل رہا ہے یا ولادت کا کبھائی عید ملاد النبی میلات کے معنی ہے پیدا ہونا مولود آمد اس تاریخ پر پیدا ہوئے انڈیا میں سب کہتے تھے کہ اس دن وفات ہوئی تو یہ بارہ تاریخ کیا کہنے کے اصل میں یہی تاریخ ولادت کی اور یہی وفات کی اگر یہی تاریخ دونوں ہیں اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن وفات ہوئی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی مسلمانوں کی کہ اس تاریخ کو آپ نے ولادت سے منصوب کر دیا اور وفات ہٹا دی وفات کیوں نہیں منا رہے تو پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا عید ملاد النبی آپ نے منایا کیوں یہ آپ نے کرسمس کی نقل میں منایا تو آپ وفات نہیں منانا چاہتے ولادت منانا چاہتے تو اس سے تو یہ ثابت ہوا وفات ہوئی نہیں پیغمبر زندہ ہے پھر آپ یہ نہ کہئے گا مردہ ہیں اس لئے کہ وفات تو آپ مناتے ہی نہیں ہمارے بچوں کو یہ بات معلومی نہیں کہ پیغمبر کی وفات کب ہوئی یہ جو آپ بیٹھے وینہ ہیں اور اتنے کان کھڑے کھڑے کر کے سن رہے ہیں آپ اپنے کو ذرا الگ رکھیے اور اپنی اٹھائیس بھی الگ رکھیے اٹھائیس سفر میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں آپ کا شمار اس میں نہیں ہے آپ ہیں کافر آپ کی بات کوئی نہیں سنتا آپ کی بات کوئی نہیں مانتا اگر ماننے والی ہوتی تو چودہ سو برس میں شیعوں کی تاریخ سم نے مان لی ہوتی آپ کی تاریخ کوئی نہیں مان رہا کہ اٹھائیس کو وفات ہوئی آپ بیٹھے آگردیز میں منا رہے ہیں یہ آپ کی حرکتیں ہیں ہم عالم اسلام سے پوچھ رہے ہیں اگر آپ کی تاریخ اٹھائیس صحیح ہے تو پورا عالم اسلامیہ تازیت کرنے آج کی شب کیوں نہیں آیا اس لیے کہ آپ کی تاریخ کو وہ نہیں مان رہے ہیں کہ اٹھائیس کو وفات ہوئی کوئی نہیں لکھتا ربیل اول لکھ رہے ہیں آپ کہنے سفر میں ہوئی اتنا فاصلہ کیسے ہو گیا اٹھائیس سفر انتیس تیس اور پھر بارہ دن ربیل اول کے یہ چودہ دن کا فرق کیسے ہے آپ میں اور تمام مسلمانوں میں یہ مسلمان آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ ان سے پوچھئے میں تو یہ کہا کرتا ہوں نا ہمیشہ کہتا ہوں جب میرے پاس شیعہ لڑکوں کے فون آتے ہیں فلاں وہ یہ پوچھ رہے تھے میں نے کہا ساری زندگی تم سے وہ پوچھتے رہیں گے تم ان سے کچھ نہیں پوچھو گے تمہیں کیا شوق ہے کہ تم سے پوچھا جائے تم کب پوچھنا شروع کرو گے وہ دن کب آئے گا یا ہر شیعہ یہ چاہتا ہے کہ سلونی بن کے بیٹھ جائے ہم سے پوچھتے رہو ہم بتاتے رہیں چھوڑو سلونی مولا نے کہا تھا اب تم ان سے پوچھو اب وہ دن آ گئے ہیں سب وہ نماز کے لئے اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں ملا کے کوں پڑھتے ہو میں نے کہا جواب دینے کی کیا ضرورت ہے ان سے پوچھو تمہا لگا لگ کیوں پڑھتے ہو یہ اسکولوں میں آفیسوں میں کالیجوں میں یہ بیسیں آج کل چل رہی ہیں بھئی وہ مولا علی کی خلافت پہ جگڑا آپ لوگ کیوں کرتے ہیں آپ پہلا کیوں مانتے ہیں بھئی کیوں تم سوال کا جواب دے رہو تم ان سے یہ پوچھو کہ کیا علی کی خلافت پہ اختلاف ہوا بھئی علی کی خلافت پہ تو ایک فرقہ بنا نا جسے شیعہ کہتے ہیں جو کافر ہیں ان کو الگ کر دیجئے وہ بہتر کیوں بنے وہ تو علی کو چوتھا مان رہے ہیں بھئی یہ باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں کیوں نہیں پوچھی جا رہی ہے یہ بہتر فرقے کس بات پہ بنے ہوئے ہیں یہ سب میں یہ کیوں اختلاف ہے کہ پیغمبر کب پیدا ہوئے اور کب وفات ہوئے تو کہیے نا ذات پیغمبر پہ اختلاف ہے علی کو کیوں بیچ میں لارہے ہیں قرآن پہ اختلاف ہے اللہ پہ اختلاف ہے نعرہ یہ لگتا ہے سب کا اللہ ایک جب سیاست کی گورت دھندہ گیری تو دیکھئے سب شیعہ سننی ملکے نعرہ لگاتے ہیں ارے بھائی اللہ سب کا ایک قرآن سب کا ایک پیغمبر سب کا ایک آپ کیوں رک گئے یہاں پہ شیعہ بھی کہہ رہے ہیں اور سننی بھی دونوں ملکے کیوں نہیں کہتے علی بھی ایک یہاں شیعہ بھی چھپ ہو گئے یہاں سننی بھی چھپ ہو گئے یہ کیا حرکتیں ہیں میں الٹ رہا ہوں تھیوری علی سب کے علی پہ سب ایک اختلاف ہے اللہ پہ قرآن پہ پیغمبر پہ سب کا اللہ الگ سب کا قرآن الگ سب کا پیغمبر الگ سب کا علی ہے نمبریں کی بات مت کیجئے ہر فرقے میں علی ہوں چوتھے ہوں یا پہلے ہوں یا خدا ہوں تو اختلاف تو ہے کوئی کہہ رہا ہے اللہ ادھر آسمان پہ ہرش پہ ہے کوئی کہہ رہا نہیں علی اللہ سب کے الگ الگ اللہ ہیں جب بہتر اللہ ہیں تو ایک نوسیریوں کا اللہ کیوں کھلا ہے اس میں کیا پریشانی ہے سب کے اللہ الگ ہیں سب اپنا تصور الگ پیش کر رہے ہیں پڑھ کے دیکھ لیجئے کتابیں کوئی کہتا ہے اللہ دکھائی دے گا کوئی کہتا ہے نہیں دکھائی دے گا کوئی کہہ رہا ایسا دکھائی دے گا کہ چہرہ لکھا ہوا ہے سنہرے گولڈن بال ہوں گے گھنگر یالے سونے کی کرسی ہوگی اس پہ آکے بیٹھے گا ارش چچرائے گا اس کے وزن سے ادھر ادھر کا گوش کرسی سے لٹکتا ہوگا جہنم کہہ گا اور 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 اللہ کہہ گا ختم جہنم کہہ گا اور تو اللہ اپنی ٹانج جہنم میں ڈال دے گا یہ بھی تو ایک اللہ ہے گولڈن بالوں والا تو اللہ کہاں ایک ہے کسی کا کسی پہ بیٹھا ہے کسی کا آج پہ بیٹھا ہے امام احمد بن عمبل کہتے ہیں شبہ جمعہ خانہ کعبہ کی چھت پہ اترتا ہے ایک وہ بھی اللہ ہے تو چھتوں پہ پودرا ہے تو اللہ تو سب کے الگ الگ ہیں بھائی کہاں اللہ ایک ہے کونسا اللہ ایک ہے بہتر ہے اللہ اب ایک مولائی لوگ ہیں ملنگ لوگ ہیں پہلے ہیں علی اللہ تو اس میں کیا لڑائی کی بات بہتر بنا لیے تیہتر وان خدا ان کو نہیں بنانے دے رہے ہیں بنانے دیجئے جب سب نے اپنے اپنے اللہ بنائے ان میں تو ملنگوں کو بھی بنانے دیجئے لڑائی کی کیا بات قرآن پہ اختلاف قرآن پہ اختلاف آیات پہ اختلاف سوروں کے نام پہ اختلاف باروں پہ اختلاف معنی پہ اختلاف تفسیر پہ اختلاف ہر فرقے کا قرآن الگ ہر فرقے کا قرآن الگ اب پیغمبر پہ آ جائیے کوئی کہہ رہا ہے نور کوئی کہہ رہا ہے خات کوئی کہہ رہا ہے اس تاریخ کو گئے بدر یوں ہوئی کوئی کہہ رہا ہے احد یوں ہوئی کوئی کہہ رہا ہے خیبر ہوئی نہیں کوئی کہہ رہا ہے خندق ہوئی نہیں کوئی کہہ رہا فتح مکہ پہ اسلام ختم ہو گیا کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ پیغمبر پہ بھی اختلاف تو پھر ولادت پہ بھی اختلاف پھر وفاد پہ بھی اختلاف ایک کہاں کوئی پھر کا متفق نہیں ہے کوئی نہیں بتا رہا کہ صحیح ولادت کی تاریخ کیا ہے اگر صحیح ہوتی تو دو چھٹیاں ہو رہی ہوتی پیغمبر کے نام کی ایک ولادت کی چھٹی ایک وفات کی چھٹی اور دیکھیں کتنے بے حیث ہیں مسلمان کتنے بے حیث ہیں مسلمان کب سے میں سن رہا ہوں اس پاکستان میں کہ اگر مطالبہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے حکومت سے حضرت ابو بکر کے وفات کی چھٹی دیجئے حضرت عمر کے وفات کی چھٹی دیجئے حضرت عثمان کے وفات کی چھٹی دیجئے کسی کمبخت مسلمان نے اب تک نہیں کہا کہ پیغمبر کی بلادت اور وفات کی بھی چھٹی دیجئے یہ مسلمان ہیں جنہیں خلفاء کا بڑا خیال ہے پیغمبر کا کوئی خیال نہیں اور کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں جہاں ذکر ہوگا محمد سے ذکر نہیں شروع ہوگا کئی اور سے ذکر شروع ہوگا ہم مسلمان ہیں کروڑوں ڈالر آگئے چینل پہ چینل کھڑ لیں ہم نے تو نہیں سنا کہ کوئی چینل محمد کے نام کا کھلا ہے کہ صبح سے شام تک محمد کی سبانے حیات بیان ہوگی اسلام انہوں نے دیا کلمہ انہوں نے پڑھوایا ان کا صدقہ کھا رہے ہیں اسلامی ملک پہ ملک بنائے چلے جا رہے ہیں اسلام کے نام پہ ڈالرز لے رہے ہیں ملک چلا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں پیغمبر کے لئے کوئی کام نہیں ہو رہا مسلمان ہیں حکومتیں مسلمان ہیں ہم تو مسلمان ہیں سا پیغمبر کو مانتے ہیں اور کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے ختم نبوت نبوت کے بعد ہم کوئی نبی بھی نہیں مانتے اور ان کی پروری بھی ہو رہی ہے جو ایک اور نبی بنائے بیٹھیں تو سمجھ رہے ہیں دو رنگیاں زمانے کی سمجھ رہے ہیں میری تقریر کا موضوع سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں میں فکر دے رہا ہوں سوچنے کے لئے یہ رات پیغمبر کی رات ہے یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے آپ کے لئے ایک بار آئیے اب ابھی دیکھئے گا بارہ ربیل اول پورا ہفتہ بارہ دن پورے ملک میں جھنڈے نکلیں گے لیکن نبی کی بات نہیں ہوگی ہر ٹی وی سے ہر جلسے میں ہر مجز سے صحابہ کی باتیں ہوں گی محمد کی باتیں نہیں ہوں گی پچاس برس سے میں یہی دیکھ رہا ہوں نام ہوتا ہے عیدی ملاد النبی ذکر ہوتا ہے کچھ اور لوگوں کا مربان کا عبد الملک کا صلاح الدین عیوبی کا تاریخ بن زیاد کا فلا 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 اور پیغمبر کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے اگر ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو بچوں کو معلوم ہوتا کس دن پیدا ہوئے تو کوئی یہ مطالبہ مسلمان فرقہ یہ کیوں نہیں کرتا حکومت سے کہ کمیٹی بناو کمام فرقے کے علماء کو بٹھا کے یہ تیہ کرواؤ تمام تاریخی کتابوں سے کہ پیغمبر کی ولادت کی ایک تاریخ سارے فرقوں کے پاس ہونا چاہیے اور وفات کی ایک تاریخ ہونا چاہیے جگہ سائی ہو رہی ہے عیسائیوں اور یہودیوں میں جو قوم اپنے پیغمبر کی ولادت اور وفات نہیں جانتی وہ قوم کس کام کی ہے کیا آپ فقر کر رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے کم از کم انہوں نے تیہ تو کیا ہوا ہے کہ عیسائی کس دن پیدا ہوئے پورے یورپ اور امریکہ میں پچیس دسمبر تیہ شدہ ہے کوئی اختلاف تو نہیں ہے عیسائی کی ولادت میں ان کے یہاں اور آپ کیاں بہتر فرقے ہیں اور پیسہ سب کے پاس ہے مسجدیں بننے پہ پیسہ کر چھوڑا ہے کتابیں چھپنے پر ایک دوسرے کو کافر کہنے میں پیسہ کر چھوڑا ہے پیغمبر پہ کوئی کام نہیں ہو رہا کیا پیغمبر محشر میں یہ پوچھیں گے نہیں مسلمانوں سے کہ میری ولادت کی تاریخ کیوں بھول گئے اور وفات کی تاریخ کیوں بھول گئے اب پتہ نہیں مسلمان کیا جواب دیں گے میرے سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ اتنی آئی ہے کہ ایک صاحب تھے یہیں ملتان میں بہت امیر آدمی تھے بہت ہی دولت من بڑے ان کے عام کے باغات بھی تھے کھیت بھی تھے زمینیں تھیں دین بیلنس تھا دو بیٹے تھے دونوں باہر تھے امریکہ میں تھے شیف جب ان کا انتقال ہوا خبر گئی دونوں آگئے بڑا بیٹا تو ائرپورٹ سے اترتے ہی سیدھے بین چلا گیا اس نے کہا بھئی کتنا ہے اببہ کا پیسہ بین میں چھوٹا بیٹا سیدھے گھر گیا چھوٹے بھائی نے جا کے کہا بھئی اببہ کی قبر کہاں بنے گی گوشل کیسے دیا جائے گا امیر تھے ہمارے اببہ کفندی اچھا ہونا چاہیے جنازہ دردھوم سے اٹھے لوگوں کو اطلاع کرو اببہ کے دوستوں کو اطلاع کرو سبا جائیں عزیز اشتدار جمع ہو جائیں قبر اچھی جگہ ہو تاکہ بعد میں کوئی مغبرا بھی بن جائے بیٹا دفنوں کفن میں لگ گیا بڑا بھائی بینگ گیا پتا چلا بڑے باغات ہیں ادھر لاہور روٹ پر ادھر خانے وال کی طرف ادھر بھاولپور کی طرف جیپ لے کے ادھر چلے گئے کہیں باغ پہ قبضہ نہ ہو جائے باغ اپنے قبضے میں کر لو اببہ کا باغ قبضے میں کر لو کھید بھی سارے قبضے میں کر لو اس کے بعد سارے کام کر کے وہ امڈی کا واپس چلے گئے چھوٹے بھائی نے لفن کر دیا قبر بنا دی ٹک پچیز برس کے بعد کچھ ریسرچ کرنے والے آئے دونوں بھائیوں سے ملے بڑے بھائی سے ملے کہنے لگے آپ کی اببہ کس دن مرے تھے کہنے ہم کو تو نہیں مالو دن کون سا تھا کہنے ہم کو نہیں مالو مہینہ کون سا تھا کہنے ہم کو نہیں مالو ہم تو آئے تھے سبھی ساتھ کتاب کر کے امڈی کا واپس چلے گئے تھے اتنا تو تائم ہمارے پاس تھا نہیں کہ ہم سوین کرواتے چالیس میں کرواتے برسی کرواتے پھر وہ چھوٹے بھائی کے پاس گئے ان کا بھائی آپ بتائیے ہم سوانے حیات ان کی لکھ رہے ہیں کس مہینے میں مرے کہنے گے یہ مہینہ تھا کس تاریخ کو وفات ہوئی یہ تاریخ تھی دن کون سا تھا یہ دن تھا بس یہی ہے محمد کے وفات اور ولادت کی کہانی جو دفن میں تھا اسے معلوم ہے کب وفات ہوئی اور جو حکومت اور امارت کے چکر میں لگ گیا اس کو کیا پتا کہ کس نے غسل دیا کس نے نماز جنازہ پڑھائی کس نے دفن کیا تیسرے دن کیا ہوا چالیس میں دن کیا ہوا وہ تو بھاگ لے کے بیٹھ گئے بس وہ تو بیتلمان پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے انہیں ان باتوں سے کیا دن چسپی اس لئے آج تک دن چسپی جس کو تاریخ یاد ہے وہی تو وفات کے دن بیٹھے گا وہی تو ولادت کے دن بیٹھے گا اب آکے پوچھو تو چھوٹے بھائی سے کہ راوی آپ تنہا ہیں یا کوئی اور تو چھوٹا ہی بھائی بتائے گا کہ صرف وفات نہیں بوری زندگی میں ہم اببہ کے ساتھ رہے آپ لائف کا کون سا گوشہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو شاید مورد کہے کہ بھائی آپ کہ اببہ جب پیدا ہوئے تھے تک تو آپ نہیں تھے تو آپ ولادت کیسے بتائیں گے تو چھوٹا بھائی کہے گا ہم نے اپنے دادا سے جو تاریخ سنی ہے وہی بتائیں گے کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں آپ ملی سمائی سمجھ نہیں رہے ہیں ہمیں تو پیغمبر پہ گفتگو کرنے ہیں آپ اس چکر میں ہیں کہ مولا علی ہوگا آج نہیں مولا علی ابھی کر چکا میں حویلی موڑی شاہ میں علی علی بی بی پہ بھی تفریر ہوئی علی پہ بھی ہوئی اب موضوع یہاں رہنے بھیجئے ہم معلوم ہے پیغمبر کے موضوع پہ آپ کے مو بھائی سنیوں کے مو بھی اتر جاتے ہیں شیعوں کے بھی مو اتر جاتے ہیں پھر کس مجمع میں جا کے میں اپنے نبی کا ذکر کروں کہاں کروں کہاں کروں بات کو سمجھ رہے نا انکہاں بھائی دادا سے سنا تھا ہاں اگر دادا سے سنا تھا پھر صحیح دادا سے اگر آپ نے سنا تھا تو اس سے مستند را بھی کیا ہو سکتا ہے کیا کوئی فرقہ دعویٰ کر سکتا ہے یہ کہ ہمارے جتنے مورنخ ہیں وہ محمد کی ولادت کی صحیح تاریخ بتا دیں گے ظہور پیغمبر کی صحیح تاریخ بتا سکتے ہیں راوی کون کون ہے بھئی راوی ابو رہ رہا ہیں راوی انس بن مالک ہیں راوی حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں راوی عبداللہ ابن مسئول ہیں یہ کیا بات ہوئی ساتھ ہجری میں ابو رہ رہا ہے ان کو کیا پتا پیغمبر کب پیدا ہوئی انس بن مالک نے تو کلمہ بہت دیر میں پڑا ان کو کیا معلوم محمد کب پیدا ہوئی بی بی تو شادی ہی ان کی حجرت کے بعد ہوئی ہے وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب حضور پیدا ہوئے تھے وہ تو بہت چھوٹی سی تھی ان کو کیا پتا پیغمبر کب پیدا ہوئے عبداللہ ابن مسئول نے جب کلمہ پڑا تو جانا کہ یہ محمد ان کو کیا پتا کہ کب پیدا ہوئے ایسے راویوں سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں محمد کب پیدا ہوئے تاریخ کیا تھی مہینہ کیا تا سن کیا تا دن کیا تا ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں تو یہ تو پوچھئے ہم سے کہ پھر کس سے پوچھیں پوچھئے تو ہم سے پھر ہم بتائیں کہ کس سے پوچھئے بھئی یہ سوال کیوں نہیں آپ ہم سے کرتے فدق پہ سوال قلافت پہ سوال شیعوں سے یہ پوچھو کہ نبی کب پیدا ہوئے ہر آفیس کا موضوع یہ ہو ہر کالج کا موضوع یہ ہو ہر اسکول کا موضوع یہ ہو جو شیعہ ملے اس سے پکڑ کے پوچھو بڑے سگے بنتے ہو محمد کے یہ تو بتا دو پیدا کب ہوئے سعی تاریخ بتاؤ سعی مہینہ بتاؤ پہلے یہ تو بتا دیجئے کہ ولادت کی تاریخ کھو کہاں گئی پر وفات کی تاریخ کیسے کھو گئی پہلے اس پہ تو بات ہو جائے یہ دونوں تاریخیں غائب کیسے ہو گئیں یہ بھی تو پتا چل جائے یہ غائب کیسے ہو گئیں یہ راوی نے کہا کھا لیں دونوں تاریخیں اور کیوں کھا گیا اس لیے کہ پیغمبر کی حیات کو سمجھنے کے لیے تین سورس ہیں اسلام کے پاس تین سورس چوتھا نہیں ہے ایک سورس یہ ہے کہ غلام اور کنیز بتائیں جتنے غلام تھے سرکار کے رات و دن سرکار کے آدھا تو اتوار دیکھ رہے تھے کنیزیں دیکھ رہی تھیں اور غلام دیکھ رہے تھے غلام سے اچھا راوی نہیں ہوتا کنیز سے اچھا راوی نہیں ہوتا ایک سورس ہے غلاموں اور کنیزوں سے پوچھئے دوسرا سورس ہے اصحاب سے پوچھئے دوستوں سے اور تیسرا سورس ہے خاندان والوں سے پوچھئے تین سورس ہیں اب تین میں کون سا سورس سورس کامل ہے اور کتنے ناقص ہے یہ ہم چیکنگ کیے لیتے ہیں سامنے اگر ہم نے غلاموں سے کہا کہ محمد کی لائف سمجھا دو تو غلام کہیں گے جو باہر دیکھا وہ بتائیں گے نماز کیسے پڑتے تھے جنگ کیسے ہوئی باہر کیا کہا ہم گھر میں تو جاتے نہیں کہ ہمیں کیا معلوم کہ گھر میں کیا ہوتا تھا ناقص ہو گیا نا ماما کنیزوں سے پوچھا انہوں نے کہ گھر میں جو ہوتا تھا وہ پوچھ لیجئے باہر کا ہمیں نہیں معلوم اس لئے کہ ہمیں منع تھا کہ گھر سے نہ نکلو اے نبی کی گھر کی عورتوں باہر نہ نکلنا اس لئے ہم باہر نکلے نہیں ہمیں کیا پتا وہ بھی ناقص یہ بھی ناقص اچھ آپ سے کہا آپ بتائیے لائف محمد کیا ہے پوچھ لیجئے جب سے کلمہ پڑھا ہے تب سے بتا دیں گے باہر کیا ہوا بدر میں عورت میں قندق میں خیبر میں سلیہ ادہبیہ میں پتہ مکہ میں پوچھ لیجئے اس میں بھی بس مسئلہ یہ ہے کہ دفنوں کا فن میں ہم نہیں تھے اب وہ ہم کیا آپ کو بتائیں لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہوا گمبد فضلہ تو ہی ہے لیکن گھر کا ہمیں کچھ نہیں معلوم کے اندر کیسے کھاتے تھے پیتے تھے سوتے تھے رہتے تھے کیا باتیں کھتے تھے وہ ہمیں نہیں معلوم اب آل محمد کے در پہ آئے آل محمد سے پوچھا آل محمد نے کہا پوچھو گھر میں بھی ہم ہی ہیں باہر بھی ہم ہی ہیں جو کامل سوچ ہے مسلمان اس سے کیوں نہیں پوچھ رہے اس کے معنی مسلمانوں کو ہر ناقص چیز پسند ہے ناقص چیزیں پسند کرتے ہیں اس لیے صاحب سے پوچھ رہے ہیں گناموں سے پوچھ رہے ہیں رابیوں سے پوچھ رہے ہیں آل محمد جو گھر میں بھی دیکھ رہے ہیں لائف محمد اور باہر بھی دیکھ رہے ہیں ان سے نہیں پوچھنا ہم کیوں ناقص سوچ کو استعمال کریں ہمیشہ انسان کو کامل چیز پسند کرنا چاہیے ہم آئے آل محمد کے پاس ہم نے کہا آپ بتائیے پیغمبر کا پیغہ ہوئے تھے کہا جو اس وقت ولادت کی ہوا رابی موجود تھا اس سے پوچھ لو وہ بتا دے گا کون ہے رابی علی نے کہا ابو طالب ابو طالب راوی اور ابو طالب نے ولادت کی تاریخ لکھوا بھی دی لکھوانے کی کچھ طریقے ہوا کرتے ہیں عرب ہاتھی اور یہ اور وہ کرتے تھے تو بنی حاشم کا بھی کوئی طریقہ تھا زہورِ رسالت ہوا حامنہ کی گود میں چاند اترا پہلی بار حجرے سے جو نکلا حامنہ کے حجرے سے جو پہلی ہستی نکلی وہ تھی فاطمہ بنتی اصد اور سیدھے آئیں ابو طالب کے پاس مورک نے کہا کہ اس وقت فاطمہ بنتی اصد کے چہرے پر ایسی مسررت تھی کہ چہرہ سر تھا اور دوڑ کر ایک آواز دیکھا میرے والی میرے وارس میرے سرتاج اللہ مبارک کرے اللہ مبارک کرے اللہ نے آمنہ کو ایک چاند سا بیٹا آتا کیا ابو طالب نے فاطمہ بنتی اصد کی طرف دیکھا اور کا فاطمہ بنتی اصد تمہارے چہرے کی سرخی یہ بتا رہی ہے تمہارے چہرے کی سرخی یہ بتا رہی ہے کہ آج سے آج سے پورے تیس برس کے بعد اللہ تمہیں بھی ایک ایسا ہی بیٹا دے گا پورے دیکھیں لفظ کیا ہے ابو طالب کے پورے تیس برس کے بعد اللہ تمہیں بھی ایک ایسا ہی چاند سا بیٹا دے گا ولادت محمد ابو طالب نے تاریخ میں لکھوا دی اس لیے کہ علی کی بلادت کے سن تاریخ اور دن پہ کوئی اختلاف نہیں ہے تیرا رجب تیس آم الفیل جمعے کے دن علی پیدا ہوئے کعبے میں اس لیے کہ بلادت اللہ کے گھر میں تھی اس لیے تاریخ کبھی غلط نہیں ہو سکتی جتنے بھی فرقے بننے والے تھے سب پہلے کافر تھے سب نے یہ دیکھا کہ علی پیدا ہوئے کعبے میں تیرا رجب تیس آم الفیل سن بھی ہے تاریخ بھی ہے دن بھی ہے ابو طالب نے کہا آج سے پورے تیس سال کے بعد محمد جس دن پیدا ہوئے اس دن سے تیس سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوگا کچھ بھی نہیں سمجھے آپ جانے کیسے مجلس آپ سنتے ہیں اور میں کیسے سمجھاؤں کیا کہا ابو طالب نے پورے تیس سال کے بعد تمہارے آپ پورے لفظ پورے کو سمجھئے یعنی جس دن آج محمد پیدا ہوئے ہیں آج سے جب تیس سال پورے ہوں گے اسی دن ایک بچہ تمہارے یہاں ہوگا اس کا نام علی ہوگا تیس سال پورے ہوئے تیرا رجب جمعہ کے دن تیس آم الفیل پہلے آم الفیل کو محمد تیس کو علی تیس سال پورے ہوئے کہنائی اب کلنڈر بنانا کیا مشکل ہے تیرا رجب تیس آم الفیل جمعہ کے دن سے پیچھے چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ پہلے آم الفیل پہ روک جاؤ جس مہینے میں جس مہینے کی تاریخ پر تیس سال پورے ہو جائے اسی دن محمد پیدا ہوئے گر لو نہ دے سٹھ جو مہینہ ہو جائے اچھا اب سمجھ میں آئی بات راوی موجود تھا محمد کی ولادت کا موجود تھا نا تاریخ کیوں نہیں ملی مسلمانوں کو اس لیے کہ اس کو تو کافر کہنا تھا اور اب وفات کی تاریخ کس سے پوچھیں ابو طالب کے بیٹے سے پوچھو جس نے ڈفن کیا جس نے قبر بنائی وہی بتائے گا دن کیا تھا تاریخ کیا تھی ولادت کی تاریخ مسلمانوں نے کھوئی ابو طالب کے ایمان سے انکار کر کے وفات کی تاریخ کھوئی حق علی سے انکار کر کے یہ ہے کل کہانی ولادت اور وفات کی آج ایمان ابو طالب کو مان لو ولادت کی تاریخ مل جائے گی حق علی کو مان لو وفات کی تاریخ مل جائے گی آج مان لے اس لئے کہ ابو طالب راوی ہیں یا علی راوی ہیں ولادت کے راوی ابو طالب وفات کے راوی علی کوئی راوی نہیں اور کوئی صحیح نہیں بتائے گا اس لئے کہ دستور یہ تھا کہ وفات کی تاریخ کو چھپاؤ جب تک خلیفہ وقت نہ بن جائے کسی کو پتا نہ چلے اس لئے باہر چھپایا گیا حقیقت یہ ہے جب اعلان ہوا تب لوگوں کو پتا چلا کہ نبی کی وفات ہو گئی اور پتا کب چلا مسلمانوں کو بارہ دن کے بعد وفات رسول کے بارویں دن مجلس سے اعلان ہوا کہ جانشین نبی کا اعلان یہ ہے تب لوگوں کو پتا چلا کہ جانشین اس کے معنی نبی نہ رہے کہاں ان کی وفات ہو گئی کہ آج دل کیا ہے تاریخ کیا ہے کہ بارہ ربیل اول کہ آج پتا چلا وفات کا بارہ وفات جلوس کس بات کا ہے ولادت کا یا وفات کا نہیں خلافت کا ان جلوسوں کا نبی سے کیا تعلق ہے خلافت کا جلوس اگر نہیں ہے تو آپ میری بات کو غلط کر دیں سارے مسلمان اور کہیں کہ ہم ولادت منائیں گے اور وفات منائیں گے اور اگر آپ کو نہیں منانا تو جو منا رہا ہو اس کے ساتھ مل جائے آپ کو منانا ہی نہیں آپ کو نہیں منانا میرے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ جنازہ نہیں اٹھا تو اٹھرا آپ بھی اٹھائی جب نہیں اٹھایا تو آپ کیوں اٹھائیں یہ زد کی بات ہے بھائی بلکہ یہ کہیے تب نہیں اٹھایا تھا اب اٹھا لیں تو نبی سے دلچسپی ہو جب نہ جب نبی سے دلچسپی ہو جب نہ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے یہ ہونا تھا ایسا ہی ہونا تھا جو آپ دیکھ رہے یہ ہونا تھا اور نبی کو سب معلوم تھا اور نبی کے اللہ کو بھی سب معلوم تھا اس لیے کہ جن انسانوں کو جانور سے انسان بنانے آیا ہمارا نبی انہوں نے کہا افتر ہے افتر ہے جلال آ گیا اللہ کو میرے محبوب کو میرے حبیب کو تم نے افتر کہا کہاں سے آئے تھے یہ لوگ روس اور امریکہ سے آئے تھے افتر کہنے مکہ ہی کے تو لوگ تھے جنہوں نے افتر کہا تھا بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا ان باتوں کے برا کیوں مانتے ہیں سارے دنیا والے جو رسول کو ساہر کہہ رہے تھے جادوگر کہہ رہے تھے جو رسول کو شاعر کہہ رہے تھے جو رسول کو مجنون کہہ رہے تھے جو رسول کو افتر کہہ رہے تھے چار الزام لگا ہے رسول پہ ہر اب والوں نے اور بعد میں وہی چار الزام لگانے والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو کیا عادتیں بھی چھوٹ گئیں تھیں میں کیسے مانموں کے عادتیں چھوٹ گئیں تھیں جس زبان سے مجنون کہہ چکے تو کیا آپ کبھی مجنون نہ کہیں گے آپ کبھی نہیں کہیں گے کہا قرآن نے بھی بتایا حدیث نے بھی بتایا کہ کہا 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 افتر پھر کہا افتر سورہ کوثر کے بعد کہا افتر کہا اللہ نے کہا تم افتر کہہ ہو کیوں خوشیاں منائیں عربوں نے وارث تو کوئی ہے ہی نہیں وارث تو کوئی ہے ہی نہیں یہ جو تحریف چلا رہا ہے مر جائے گی ختم ہو جائے گی کافروں کے بیانات میں دو گوشے ہوتے ہیں ہمیشہ یاد رکھئے گا منافق کی گفتگو میں کوئی گوشہ نہیں ہوتا لیکن کافر کی گفتگو میں دو گوشے ہوتے ہیں مومن کی گفتگو میں بھی دو گوشے ہوتے ہیں لیکن منافق کی گفتگو میں کوئی گوشہ نہیں ہوتا کوئی فکر نہیں ہوتی اس لئے مسلمان کوئی فکر نہیں دے پارا کافر اچھے تھے عرب کے کافر اچھے تھے کہا انہوں نے افتر ہے جو تحریک اسلامی چلائی ہے یہ زندہ نہیں رہے گی اس کا کوئی وارث نہیں ہے کافروں کو معلوم تھا کہ تحریک وارثوں سے چلتی ہے دوستوں سے نہیں چلتی کافر یہ بات جانتے تھے اللہ نے کہا اچھا تم کہہ رہے ہو اس کا کوئی وارث نہیں ہے ہم وارث پردے میں دیں گے تاکہ تمہیں پتا بھی نہ چلے کہ وارث آ گیا اگر ہم نبی کو بیٹا دے دیتے تو تم سے جینے نہ دیتے بیٹی کو پردے میں چھپا دیا وارث آئیں تو نباسے بن کے آئیں تاکہ تم یہی سمجھتے رہو کہ محمد کے کوئی بیٹا نہیں ہے تاکہ حسن اور حسین جی جائیں یہ اپنا کام کر رہے تھے مکر کا اللہ اپنی حکمت دکھا رہا تھا وہ تو اس وقت پتا چلا جب اب نہ آنا کی آیتیں آئیں کہ ہم تو بے خبر بیٹھے رہے وارث تو تیار ہو گئے آج جو حسن اور حسین اور فاطمہ کو محمد کا وارث نہ مانے اس کی فکر وہی ہے جو عرب کے کافروں کی فکر تھی اگر آپ اہلِ بیٹ کو وارث نہیں مان رہے ہیں تو آپ عرب کے کفر کی پیروی کر رہے ہیں آپ آج بھی محمد کو اپتر کر رہے ہیں اگر آپ فاطمہ کو وارث نہیں مان رہے ہیں وارث ہیں وارث نبی کے لئے وارث ضروری ہے عام انسان کے لئے ضروری نہیں ہے اگر ضروری نہ ہوتا تو زکریہ محراب عبادت میں یہ نہ کہتے کہ مجھے وارث دے دے ایک سو بیس برس کی عمر میں اللہ سے کہہ رہے ہیں وارث دے دے وارث دے دے تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا اب اس گناتے میں وارث لے کے کیا کرو گے تمہارے پاس کوئی جاداد ہے دولت ہے باغات ہیں کہے کا وارث بہت کوشش کی مفسرین نے کہ نبوت کا وارث علم کا وارث مانگا تھا جملہ عجیب کہہ دیا زکریہ نے کہا مجھے وارث دے دے مجھے اپنے چچداد بھائیوں سے خطرہ ہے کہ میری وراثت چھین لیں گے یہ علم نہیں ہے یہ انجیل نہیں ہے یہ توریت نہیں ہے یہ مسجد نہیں ہے کچھ ہے کچھ وراثت میں ہے تب ہی وارث مانگا اللہ نے کہا ہم نے یہیہ دیا بیٹا دیا وارث دیا مال دنیا کا وارث چاہیے نبی کو چاہے وہ ایک گھر زمین ہی کیوں نہ ہو ایک گھر زمین پہ آپ خوش نہیں ہوئے بھائی نبی کے پاس اگر زمین نہیں ہے نہ ہو ایک گھر زمین اسے قبر کی تو چاہیے اس کا تو وہ وارث ہے جہاں دفن ہوگا تو وہ زمین وارث ہی تو لا کے دے گا غیروں کو کیا پڑھئے تو وارث کو چاہیے کم از کم وسی ہو جو دفن کرے اس لئے وارث چاہیے ہم وارث دیں گے آپ کو ہم نے وارث دیا پردے میں چھپا دیا وارث کو پردے میں چھپا دیا اگر ہم بیٹا دے دیتے تو یا تو آپ سے افضل ہوتا یا آپ سے کم تر ہوتا یا آپ کے برابر ہوتا ہم نے نہیں چاہا کہ اب کوئی آپ سے افضل ہو ہم نے نہیں چاہا کہ آپ کا بیٹا آپ سے کم تر ہو ہم نے نہیں چاہا کہ آپ کا بیٹا آپ کے برابر ہو اس لئے ہم بیٹی دے رہیں بیٹا دیتے تو نبوت کو جاری رکھنا پڑتا نبوت کو ہم آپ پہ ختم کر رہے ہیں آپ میرے محبوب ہیں اب کوئی نبی نہیں آئے گا ہم کسی کو اپنا محبوب نہیں بنائیں آپ کے بعد اللہ کو کوئی محبوب نہیں چاہیے ہاں ہمیں چاہیے اپنا محبوب نہیں اب ہمیں چاہیے آپ کے محبوب جو ہوں گے ہم ان سے محبت کریں گے آپ ہمارے محبوب اب آپ جس سے محبت کریں اس سے ہم محبت کریں گے جدر جدر آپ کی نظر محبوبیت جائے گی ادھر ادھر ہماری نظر رحمت مرتی جائے گی نظر دیکھی اللہ نے کہ کدھر کدھر پیغمبر کی نظر ہے تبایت اتاری قل لَا أَسَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى واجب کر دیا آپ کو محبت ہے ہم کو بھی محبت ہے حکم دیجئے امت کو کہ قربہ سے محبت کریں یہ ہیں وارث یہ مشن کو جاری رکھیں گے جو وارث بنائے جائیں اس لیے کہ آخری پیغام ہے آخری پیغام ہر چیز کی حکمت اللہ پیش کر دیتا ہے خدیجہ سے چار بیٹے لیے طیب طاہر عبداللہ سب سے بڑا قاسم جس کے نام پہ پیغمبر عبو القاسم ہے خدبے میں آج تک پڑھا جا رہا ہے عبو القاسم پہ آپ سلوات پڑھتے ہیں قاسم کا نام خدبے میں زندہ ہے بڑے بیٹے کا نام زندہ ہے محمد کس کے باپ قاسم کے محمد صلی اللہ علیہ وحمد محمد چار بیٹے دیئے لیکن واپس لے لیے چار بیٹے دیئے خدیجہ سے واپس لے لیے ہم نہیں چاہتے آپ کے لیے بیٹے دینے پہ آتے تو یعقوب کو بارہ دیئے تھے آپ کو بھی اتنے ہی دے لیے تھے ابراہیم کو بڑاپے میں اسماعیل اور عصاق دیئے دے سکتے تھے آدم کو حابیل کے بعد شیز جیسا بیٹا دیا آپ کو بھی دے سکتے تھے لیکن دے رہیں اور واپس لے رہے اور باد خدیجہ شادی پہ شادی شادی پہ شادی سمجھ میں نہیں آتا کیا اولاد کے لیے شادی نہیں کوثر تو مل چکا پھر یہ شادی ہیں کیوں کسی نے لکھا بیواؤں کی پرورش تھی کسی نے کہا جو قبیلے لڑ رہے تھے وہاں کی ایک بیٹی لے آئے تاکہ وہ قبیلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں اسلام پھیلانے کے لیے کسی نے کچھ لکھا کسی نے کچھ لکھا کسی نے کا دراصل بات یہ تھی کہ خدیجہ نے بہت سکون دیا تھا بڑا آرام دیا تھا پیغمبر اسی سکون کی تلاش میں تھے تو دوسرا آغد کیا کہ شاید خدیجہ والا آرام مل جائے نہ ملا تو پھر تیسری کی شاید یہ خدیجہ ہو جائے پھر وہ بھی آرام نہ ملا تو چوتھی کی شاید یہ خدیجہ جیسی ہو جائے پھر وہ بھی خدیجہ نہ ہوئی تو پھر ایک اور کیا جانے کتنے کیے یہ تو آپ جانے مجھے نہیں معلوم کتاب میں کیا لکھایا لیکن خدیجہ کوئی ثابت نہ ہوئی تو پھر یہ آخری اقدام آپ نے کیوں کیا ماریہ قبطیہ سے یہ حکمت ہے ادا کی تاکہ آخری اقد سے ایک بیٹا پیدا ہو اس کا نام ابراہیم لکھئے یا پہلی سے بیٹا ہو یا آخری سے بیٹا ہو بیٹا یہاں بھی لے لیا بیٹے وہاں بھی لے لیے دکھانا کیا چاہتا ہے دکھانا صرف یہ چاہتے ہیں کہ خدیجہ سے بیٹے دیئے تھے واپس لے لیے اس تمنا میں ہر بیوی رہی کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ بعد خدیجہ اب پیغمبر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے تو جو سب سے آخری تھی اس سے بیٹا دے لیا کہا دیکھا نہیں چاہا اللہ آنے کہ تم سب کو بیٹا دے چاہتا تو جیسے ماریہ کو بیٹا دیا سب کو دیتا اور سب کو اگر ایک ایک دے دیتا تو کیا ہوتا سب کو ایک ایک دے دیتا تو کیا ہوتا آپ کو پتا ہے کیا ہوتا آپ تو خیر ہوتے ہی نہیں آپ کا تو وجود بھی نہ ہوتا آپ کانسے ہوتے لیکن یہ تو پوچھ لیں تاریخ سے کہ ہوتا کیا جب بیٹے ہوتے یاکوب جیسے بارہ نبی کے بارہ اسبات بارہ بیٹے ہوتے پیغمبر کے بارہ بیٹے مقدر میں تقدیر میں اللہ نے لوہ محفوظ میں پیغمبر کے بارہ بیٹے لکھے تھے جیسے یاکوب کے بارہ بیٹے لکھے کہا حبیب آپ کے بھی یہاں بارہ لکھے ہیں اور بارہ دے سکتا تھا بارہ بیویاں اگر ہوں مجھے نہیں معلوم کتنی تھی یہ ملتان والے جانے نام میں گنائے دیتا ہوں اگر آپ کا دل چاہے تو نام سن لیجئے گنتی آپ کرتے رہیے میں گنتی سے گبراتا ہوں ملتان میں اس لیے کہ مجھے گنتی نہیں آتی آپ بھولا دیتے ہیں گنتی کچھ لوگ ملتان میں ہماری گنتی بھولا دیتے کہتے ہیں یہ نہیں یہ گنتی تھی نام سن لیجئے جنابِ خدیجہ جنابِ خدیجہ کے بعد جنابِ سعودہ جنابِ سعودہ کے بعد زینب زینب نام کی دو رہانہ حضرتِ حفظہ حضرتِ عائشہ امی سلمہ محمونہ امی حبیبہ نونی دس ہو گئی خدیجہ کو ملاکہ بس اس سے زیادہ نونی چار تھا چار تو خدیجہ سے بیٹے ہو گئے تھے نا آٹھ اور کسی سے رکھ لیجئے ایک ماریا کا ہو گئے آس ساتھ رکھ لیجئے بارہ ہو گئے بارہ بیٹے لوگ پہ لکھ دیتے میرے حبیب بارہ بیٹے آپ کو دیں گے یا خود جیسے لیکن اگر دے دیتا تو کیا ہوتا لکھ کے نہیں دیے ماں تو لکھ دیا کہ بارہ بیٹے آپ کو دیں گے اور نہیں دیے اور اگر دے دیتا تو کیا ہوتا آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا بارہ سے پھر کتنی اولاد بڑھتی ہر ایک کے اگر بارہ بارہ ہو جاتے اور پھر ان کے بھی بارہ بارہ ہو جاتے اور پھر ان کے بھی بارہ بارہ ہو جاتے تو فدق بڑھتا تو ایک ایک خجور سب کے حصے میں آتی باپ تو ایک ہی تھا نسلوں میں ایک ایک خجور سالانہ ایک خجور آپ کی سالانہ ایک خجور آپ کی اس طرح خدق بٹتا تو ورست کیسے بٹتے اللہ نے کہا بھائی باگ کو ایک ہی کے لیے رہنے دو قیامت تک اس کی ایک خجور بھی نہ بٹے رہ گیا یہ معاملہ شکوہ نہ کیجئے گا کہ ہم نے لہو پر لکھا قلم سے کہ اپنے حبیب کو بارہ بیٹے دیں گے بارہ ہی بیٹے دیں گے لکھ دیا تھا تو بارہ بیٹے دیئے اولو انا محمد آخرو انا محمد قوشتو انا محمد بیٹا پیدا کر کے بیٹے کو محمد نہیں بنایا بارہ امام پیدا کر کے بارہ کو محمد بنا دیا بارہ بیٹے ہو گئے یہی ہیں اپنا آنا آیت میں جو کہا بیٹوں کو لاؤ بیٹوں کو لاؤ دو کو لائے ہیں ان سے جتنے آئیں اور جو معصوم ہوں وہ سب مباحلے میں آئے ہوئے ہیں گبرات نہ ہو جب حسین آگئے تو سلم میں نو امام آئے ہیں یہ سلموں کا روحانیت کا سفر ہے یہ سفر قرآن میں ہر جگہ موجود ہے گبرانی کی بات نہیں ہے پشتے آدم میں قیامت تک جتنی انسانیت پیدا ہونے والی تھی ہم نے سب کو باہر نکالا اور سب سے میساق لیا یہ بھی قصہ موجود ہے قرآن میں ابراہیم نے کعبہ بنایا کعب چھت پہ چڑھ کے آواز دو حج کے لئے آؤ یہ بھی قرآن میں موجود ہے ابراہیم نے کہا یہاں کون ہے کون سنے گا کہ تم آواز دو آواز آئے گی ابراہیم نے آواز دی حج کو آؤ آواز آئی اللہم لبے چاروں طرف سے آوازیں اٹھیں اللہ نے کا پتہ ہے سلبوں میں قیامت تک پیدا ہونے والے حاجیوں نے سن لیا تمہاری آواز تو دنیا میں پیدا ہونے والے گناہگار انسانوں کے سلبوں سے آوازیں ابراہیم سن لے اور جو محمد کی سلب ہے اس میں بارہ نہ نظر آئے سلم میں بارہ بیٹے تھے اب وہ سلبے ابو طالب سے پیدا ہوں مور تو ایک ہی ہے آدھا عبداللہ کے پاس ہے آدھا ابو طالب کے پاس ہے اب نہ آنا بارہ بیٹے یہی ہیں بارہ بیٹے یہی ہیں وارث وارث کی پہچان کیا ہے وارث کی پہچان یہ ہے کہ جب اصل تصویر نہ ہو اور کوئی پوچھے کیسے تھے شکل کیسی تھی رفتار کیا تھی گفتار کیا تھی اخلاق کیا تھے سخاوت کیسی تھی عبادت کیسی تھی نجابت کیسی تھی شرافت کیسی تھی روشن کیسا تھا ملبوس کیسا تھا چلتے کیسے تھے سوتے کیسے تھے جاکتے کیسے تھے دیکھتے کیسے تھے تو فوراں مر کے کہے دیکھتے جو بیٹا موجود وہ نہ ہو تو یہ موجود وہ نہ ہو تو یہ موجود اور محمد کو قیامت تک رہنا ہے اس لئے بارمے بیٹے کو بھی قیامت تک رہنا ہے تصویر محمد موجود رہے کوئی یہ نہ کہے ہم نے محمد کو نہیں دیکھا تو انتظار کرو دیکھ لینا محمد کیسے تھے چہرہ ویسا ہی ہو رخصار ویسا ہی ہو ریش مبارک ویسا ہی ہو پلکیں ویسا ہی ہو عبرو ویسا ہی ہو سیدھے رخصار پہ تل ویسا ہی ہو گردن ویسا ہی ہو سینہ ویسا ہی ہو بازو ویسا ہی ہو ہاتھ اور انگلیاں ویسا ہی ہو پیر ویسے ہوں جیسے محمد کے بارہ تصویریں بنا دی دیکھتے جانا ایسے تھے محمد ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ محمد کو دیکھنے کے لئے جب وارث کو دیکھنے جایا آدمی تو کہہ مونہ لیزہ کی تصویر دیکھ رہے ہیں کیا ہوں کوئی دھاچے کی تصویر دیکھ رہے ہیں کسی میڈیکل اسٹور پر یہ تو وارث نہیں ہوا وارث وہ ہے جو شبیح پیمبر ہو جس کی سیرت سورت سب نظر آ جائے محمد کے بعد اور سورت اور سیرت تو بہت دور کی بات ہے بہت دور کی بات ہے بسرے کا مال آیا اور اس نے کہا بھر بھر کے دیں گے نبی نے کہا تھا کہ تو محمد کا ہاتھ پہنا ہے تو حضرت عمر نے علی کو بلایا کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے مال دیگی اس لئے کہ آپ کے اور محمد کے ہاتھ کی ناپیک ہے دیکھیں راوی کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ سرکار تشریف فرمان سامنے خان خجوروں کا رکھا مجھے نام لے کر آواز دی میں گیا قریب ایک مٹھی بر کر مجھے خجوریں دی باہر نکل کے میں نے گنا تو تیس خجوریں تھی کہتا ہے میں نے خواب دیکھا میں نے کسی سے بیان بھی نہیں کیا ایک بار شور ہوا نیشہ پور میں کہ علیہ رضا آ رہے ہیں مدینہ سے جس وقت میں ان کی زیارت کے لئے پہنچا وہ مسجد میں تشریف فرما تھے میں مسجد میں داخل ہوا مسجد کا نقشہ وہی تھا لوگ اسی طرح بیٹھے تھے جب قریب پہنچا دیکھا ان کے سامنے خجوروں کا ایک خان دکھا ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ میرا نام لے کر پکارا میرے قریب آؤ میں قریب گیا ایک مٹھی بھر کے امام رضا نے مجھے خجوریں دی باہر آ کے گنا تو تیس خجوریں تھے وارس ہو تو ایسا وارس محمد ہو تو ایسا کون ہے وارس خلفہ کو بادشاہوں کو آپ اولی لمر کہتے ہیں وارس کہتے ہیں تاریخوں نے جن کے قصے شراب پینے کے لکھے ہوں جو کنیزوں سے نماز پڑھوا دیں جو خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پیئیں آپ تاریخ میں ان کو وارس بنانا چاہتے ہیں اور ملک کے بچوں کو ان کا حال پڑھانا چاہتے ہیں اس لئے امریکہ کہہ رہا ہے سلے بس بدلو دہشتگردوں کے سلے بس اب مت پڑھاؤ بچوں کو بہت دہشتگرد مسلمانوں نے بنا لیے ایسی چیزیں پڑھاؤ کہ نرم دل بچے نکلیں عالم بچے نکلیں عالم بچے جب نکلیں گے جب صحیح وارسوں کو پڑھاؤ گے صحیح وارسوں کو پڑھاؤ وفاتِ محمد ہوئی اور ابو سمسام مدینے میں آیا اور اپنے قبیلے والوں کو لے کے آیا اور کہا وارس سے کہا مجھ سے وعدہ کیا تھا محمد نے کہ تُو اپنے قبیلے میں جا کر پورے قبیلے کو مسلمان کر کے آئے گا تو تجھے ستر اونٹ سرخ کالی آنکھوں والے اور اس پہ ذر و جواہر اور پشمینے کے تھان لدے ہوئے دونگا میرا وعدہ پورا کرو پورے قبیلے کو مسلمان بنا کے لائے وارس تم ہو محمد کا وعدہ پورا کرو وارس کہاں جائے تو وارس اٹھ کے اصل وارس کے پاس آیا کہا یا علی یہ کون ہے ابو سمسام کون ہے ابو سمسام باہر تھا ابو سمسام اور یہ کہہ رہے ہیں اندر سے علی نے آواز دی ابو سمسام تم آگئے میرے بھائی نے تمہارے آنے کی خبر دی تھی مغبر ساجت نے خبر دی تھی اسا ہاتھ میں لے کر علی باہر آئے سات برس کے ہیں حسن مشتبہ ساڑھے چھ برس کے ہیں حسین دس مہینے کا بھائیوں میں فرق ہے برابر کے بھائی ہیں دونوں نور حسن کو لیا حسین کو لیا کہ مدینے کی فلابادی میں پہاڑی کے کنارے دامن میں آجا اور جا پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ وسیع نبی نبی کا وعدہ پورا کرے گا پورا مجمع آگیا دیکھنے کے لیے کہ کیا دعویٰ ہے ابو سمسام کا سفید لباس علی پہنے ہوئے تھے دونوں بچے بھی سفید لباس پہنے ہوئے تھے جب اس وعدی میں پہنچے تو عصا ہاتھ سے لیا اور کہا بیٹے حسن قریب آؤ یہ عصا لو حسن نے عصا ہاتھ میں لیا علی سے کہ یہ سامنے والی پہاڑی پہ جا کے اس عصا کو مارو سات سال کا بیٹا آگے بڑھا عصا رسول کو علی کے ہاتھ سے لے کر پہاڑی پہ ضرب نبائے کہتے ہیں پہاڑی سے چیخ بلند ہوئی ویسی چیخ جیسی سمود قوم نے سالے سے یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں جب نبی مانیں گے کہ جب سامنے کی پہاڑی پھٹے اور اس میں سے ایک ناکہ یعنی اونکنی نکلے سالے نے پہاڑی پہ ضرب لگائی پہاڑی پھٹی ناکہ برامت ہوا شرط ہی میں بچے کے قرآن ہے عید کے دن جو آپ سورہ پڑھتے ہیں اس اناکے کا حال پڑھتے ہیں عید کے دن انسان نہیں پڑھایا جاتا ہے جانور پڑھایا جاتا ہے نماز میں اس اناکے کا ذکر کیا جاتا ہے عید کے دن نماز میں یہ بھی بتائیے یہ بھی پورس میں پڑھائیے بچوں کو کہ کیوں عید کے دن جانور اور کیوں بخرید کے دن جانور یہ دونوں عیدیں جانوروں کی کیوں ہے ایک اونٹ کی عید ہے ایک بکرے کی عید ہے کیوں 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 عید کے دن اونٹ کا ذکر نماز میں کیوں ہوتا اس لیے کہ عید کے دن محمد بچوں کے لیے اونٹ بنے تھے سمجھ رہے ہیں کچھ آپ یا سو گئے جاگ رہے ہیں محمد کے وارثوں کا حال ہے اب رابی کہتا ہے جیسے ناکہ سالے کے لیے پہاڑی پھٹی تھی اور ایک چیغ بلند ہوئی تھی پہاڑی پھٹی اور ایک رسی کا ٹکڑا اس میں سے نکلا اہلی نے کہا ابو سمسام اس رسی کی جو شکل تو دیکھ رہا ہے یہ مہار ہے یہ ناکے کی مہار اس کو کھینچ اس نے بڑھ کے کھینچا ناکہ برامت ہو کہ کھینچتا جا آگے بڑھتا جا ایک ناکے سے دوسرا ناکہ بندھا ہوا راکتا کہ گنتا جا جب ستر پورے ہو جائیں تو بتا دینا جب اس نے ستر کی گنتی کر لی کاب مال بھی دیکھ لیں سپے ذرو جواہر اور تھان کپڑوں کے لگے ہیں شاہر و طرف سمسام گیا دیکھا کہ جو وعدہ تھا مکمل ہے پہاڑی بند ہو گئی جب پہاڑی بند ہو گئی علی نے کہا ابو سمسام ستر کا وعدہ تھا اگر ستر پہ تُو روک نہ جاتا تو قیامت تک یہ ناکے کی خطار نکلتی رہتی کچھ سمجھے آپ کچھ سمجھ میں بات آئی یہ رسول نے حج آخر کیوں کیا اب تک تو کوئی حج کیا نہیں تھا یہ زندگی کے آخری سال میں حج کیوں کیا اللہ نے کہا مجمع چاہیے علی کے لیے حج سے بڑا مجمع آپ کو کہیں ملے گا نہیں مہاں ولایتِ علی کا اعلان کیجئے اس لیے حج پہ جائیے جب ایک وارث کا اعلان ہوتا ہے تو اللہ کو مجمع چاہیے ہوتا ہے نبی نے علی کے لیے حج کے مجمع میں غدیر بنایا علی نے حسن کے لیے مدینے میں ابو سمسام کے اونکوں کے مجمع میں حسن کے لیے غدیر بنایا اس طرح وارثوں کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا ایک وارث دوسرے وارث کا تعادف کرواتا رہا اور نس سے نس حکمِ خدا سے ایک وارث کے بعد دوسرا وارث آیا سب کے نام محمد بتا گئے تھے آیت اتری آتی اللہ وآتی رسول وآل العمر منکم جابر بھی تھے سلمان بھی تھے مغداد بھی تھے ہمار بھی تھے یہ بھی تھے وہ بھی تھے وہ بھی تھے اور کہا یا رسول اللہ اللہ کی اطاعت کو سمجھا آپ کی اطاعت کو بھی سمجھا یہ اولی لمر کون ہے جابر کہتے ہیں بس یہ کہا تھا ہم لوگوں نے کہ اولی لمر کون ہے اس کی اطاعت کیسے کریں کہ سامنے سے علی برامت ہوئے نبی نے چہرہ اٹھایا کہ وہ آرہا ہے تمہارا اولی لمر اور اسی وقت جابر کہتے ہیں جب علی آگئے تو سب سے کہا میرے بعد یہ ہے تمہارا اولی لمر اور نام گنوانا اسی وقت شروع کیا جابر کو نام یاد رہے بڑا پہ تک کہ پھر فرمایا رسول اللہ نے علی کے بعد میرا نباسہ حسن ہے پھر حسین ہے پھر علی ابن الحسین ہے پھر محمد ابن علی ہے پھر جعفر ہے پھر موسیٰ ہے پھر علی ہے پھر محمد پھر علی پھر حسن پھر محمد کا نام لکھ لو جابر نام لکھ لو جابر نام لکھ لو نام لکھ لی ہے جابر نے وارث کے بغیر محمد سمجھ میں نہیں آئیں گے امت اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ اساہ کے مجمع سے ہم محمد کو سمجھ لیں گے یہ آپ کا خواب ہے یہ آپ کا خواب ہے آپ محمد کو سمجھا نہیں سکتے بہت شور ہوا مدینے میں امی سلمہ نے بیٹے سے کہا بیٹے جاؤ جو مسجد میں گزرے ہمیں آ کے بتانا بیٹا گیا واپس آیا کہ کیا ہوا کہ وارث نبی ممبر پہ آیا کہ پھر کیا ہوا کہ بیعت ہوئی خدبہ ہوا کہا ٹھیک ہے دھائی سال کے بعد پھر شور ہوا امی سلمہ نے بیٹے سے کہا مسجد میں جاؤ جو گزرے گے بتانا بیٹا پھر گیا ممبر کے پاس بیٹھ گیا واپس آیا امی سلمہ نے کہا کیا ہوا کب بیعت ہوئی خدبہ ہوا کہ تمہارا نام لیا کہا نہیں ٹھیک ہے سارے دس سال کے بعد پھر شور ہوا امی سلمہ نے کہا جاؤ جو گزرے وہ بتانا بیٹا گیا ممبر کے پاس بیٹھ گیا واپس آیا امی سلمہ نے کہا کیا ہوا کہ بیعت ہوئی خدبہ ہوا کہ تمہارا نام لیا کہا نہیں سارے بارہ سال پھر گزر گئے پھر تو ایسا شور ہوا کہ مدینہ میں ایسا شور نہیں ہوا تھا امی سلمہ نے شور سنا کہا جاؤ مسجد میں جاؤ جو ہو وہ بتانا بیٹا گیا ممبر کے پاس بیٹھا واپس آیا امی سلمہ نے کہا کیا ہوا کہ ممبر پہ علی آئے پورے مدینہ میں بیعت کی کوئی مخالف نہیں ایسا عجمہ کبھی نہیں ہوا کوئی اختلاف علی کی بیعت پہ نہیں ہوا علی نے خربہ دیا کہ پھر کیا ہوا کہ جب میں بیعت کے لئے بڑھا جیسے ہی میرا ہاتھ بڑھا میری طرف دیکھے بغیر میرا نام لیا کہ ٹھیر جانا جانا نہیں امی سلمہ نے کہا پھر کیا ہوا کہ علی نے کہا میں تمہارے ساتھ چلوں گا بیعت ختم ہونے کے بعد کہ پھر کیا ہوا کہ علی میرے ساتھ آئے ہیں دروازے پہ موجود ہیں جیسے ہی بیٹے نے ماں سے کہا علی دروازے پہ موجود ہیں باہر سے آواز آئی امی سلمہ وہ تکتی دے دو جو محمد تمہیں دے گئے دیکھئے رمز رسول راز رسالت جانتی تھی امی سلمہ محدثین میں لکھا کہ وہ تکتی دے دو کہاں یہ امانت محمد دے گئے اور یہ کہا تھا کہ جس دن میرے خلیفہ وقت کی بیعت ہو اس دن خلیفہ وقت آئے گا اور تم سے یہ تکتی مانگے گا نہیں سمجھے کچھ بھی نہیں سمجھے تین بیعتیں ہو چکی خلیفہ وقت نہیں آیا محمد نے کہا جو میرا اصلی خلیفہ ہوگا وہ آئے گا تکتی مانگے گا خلافت اب شروع ہوئی محمد کی نظر میں نبی کی نظر میں کہا وہ تکتی دے دو امی سلمہ نے کہا یا علی تکتی میں نے پڑھی نہیں کہا یا اسمانی تکتی ہے آؤ میں تمہیں دکھاؤں ایک بار حروف چمکے جیسے چاندی پہ سونے کے ورک چمکے ہیں اور کہا امی سلمہ پڑھو امی سلمہ نے پڑھنا شروع کیا بارہ جانشینوں کے نام تکتی پہ لکھے تھے آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم ہر ملک کا حاکم اولی الامر نہیں ہے امر کا مالک وہ ہے ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں امر اللہ کا ہے اور امر آپ باشاؤں کے ہاتھ میں دیئے دے رہے ہیں حاکموں کے ہاتھ میں اس میں شرط نہیں ہو رہا اللہ کہہ رہا ہے موت امر ربی ہے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ملک کا حاکم امر رکھتا ہے تو موت اس کے قبضے میں اولی الامر وہ ہے جس کے قبضے میں موت ہو نبی کا وارث وہ ہے جس کے قبضے میں موت ہو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے اور زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دے تو مردہ ہو جائے اسے کہتے ہیں وارث نبی اسے کہتے ہیں وارث نبی اور جب وارث آئے گا تو زمین کو حکم دے گا اپنے خزانوں کو اگل لے زمینیں اپنے خزانوں کو اگل لے گی تو لوگ دامنوں میں بھریں گے اتنی دولت کا ہے کوئی انسان میں دیکھی ہوگی اور اس کے بعد کیا کریں گے اسی دولت کو پھیپ کے کہیں گے اس کے لئے ہمیں دوسرے کو قتل کرتے تھے جب زمین میں سارے خزانے ہی اگل لی تو اس کی ضرورت کیا ہے فرمایا حضور نے کہ دولت بے قدر ہو جائے گی خزانے بے قدر ہو جائیں گے اس لئے کہ جب میرا وارث آ گیا تو اس سے بڑا خزانہ کونسا ہے اس لئے کہ کہا تھا اللہ نے کہا تھا میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں وہ زمین کے خزانے نہیں ہیں اسی خزانے کا ایک موتی مہدی ہے جب وارث نبی آ گیا جب وارث نبی آ گیا اب کا ہے کہ خزانے اب کا ہے کہ اختلاف اس لئے ایک کو رکھا لیکن کیا محبت ہے اپنے حبیب سے اللہ کو اتنے نبی گئے کسی کی شبی نہیں رکھی لیکن اپنے حبیب کی تصویر رکھی اس لئے کہ جب حبیب کو اپنے پاس بلا لیا تو چاہا کہ یہاں کے انسان شکوا نہ کریں کہ تُو نے محمد کو اپنے پاس بلا لیا ہم تو نہیں دیکھ سکے تُو کا تصویر تمہارے پاس رہے گی حالی، حسن، حسین، سید سجاد، محمد باقی، مہدی تک امام زمانہ تک تصویر ہے دیکھ لینا یہی سیرت، یہی صورت، یہی رفتار، یہی بغتار ایک بار نہیں، ایک بار نہیں جتنے راوی چاہیے نام گنوا دوں جتنے نام کہیے گنوا دوں راوی ایک ہی روایت کے دس راوی یہاں بیٹھے بیٹھے گنوا ابو حریرہ سے، ام المومین سے، انس سے عبداللہ ابن مصعوص سے، عبداللہ ابن عمر سے عبدالرحمان ابن عبی بکر سے کتنے راوی چاہیے کہ سب نے یہ کہا کہ محمد نے بار بار یہ کہا حسین سر کے بالوں سے ناف تک مجھ سے مشابہ ناف سے لے کے پیر کے انگوٹے تک حسین مجھ سے مشابہ دس بار ام المومین نے یہ روایت بیان کی ہے ابو حریرہ نے بار بار یہ روایت بیان کی ہے کہ کتنی بار محمد نے یہ کہا سر کے بالوں سے ناف تک حسین میری شبی ناف سے لے کے پیر کے انگوٹے تک حسین میری شبی اس وقت حدیث سمجھ میں نہیں آئی جب ایک سٹھ ہجری گزر گئی تب سمجھ میں آئی کہ حسن حسن سر کے بالوں سے ناف تک مشابہ جسم کے اوپری حصے میں ہاتھ ہوتا ہے ناف سے پیروں تک حسین مشابہ نچلے حصے میں پیر ہوتا ہے نبی نے یہ بتایا کہ حسن کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے حسین کا پیر میرا پیر ہے اگر حسن کا ہاتھ سلو نامہ لکھے تو میں نے لکھا حسین کے پیر اگر کربلا گئے تو میں گیا یہ ہے اس حدیث کا مفہوم نبی کی ہر حدیث میں حکمت ہے اور بار بار میرے جنت کے دونوں پھول کبھی کملی میں لے کے آگئے کیا بخاری کیا مسلم کیا ترمیلی کس کتاب کا حوالہ انتبقات اپنے ساتھ تبری کس نے نہیں لکھا کہ بار بار بچوں کو کاندھے پہ چڑھانا نماز پڑھ رہے ہیں تو بچے آگئے سجدے میں ہیں تو بچے پشتے ہیں باہر نکلے ہیں تو کملی بے چھلائیں عید کے دن نکلے ہیں تو کاندھے پہ بٹھائیں ہیں ظلفیں ہاتھ میں دی ہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ نبی کی ناتیں لکھتے ہیں اور ابیل اول میں ناتیں پڑھتے ہیں ظلف ایسی تھی آنکھ ایسی تھی چیرہ ایسا تھا لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ آنکھیں ایسی تھی تو یہ بھی تو کہا حسن مسلم میری آنکھیں ہیں ظلفوں کی تعریف کرو تو یہ بھی تو دیکھو ظلفیں کس کے ہاتھ میں مہر نبوت کی تعریف کرو تو یہ بھی دیکھو پیر کس کے ہیں یہ بھی تو دیکھو نات نہیں ہوتی بغیر پنجتن کے صرف محمد کی مدھا میں نات نہیں ہوتی جب تک اہل بیعت کا ذکر نہ ہو نات نہیں ہوتی ناقص ہے وہ شاعری ناقص ہے وہ تقریر جو محمد پہ ہو اور اس میں اہل بیعت نہ ہو بیکار ہے اللہ نہیں قبول کرتا اس لئے بار بار کہا میرے ذکر پر زور نہ دینا ان کا ذکر کرنا اس لئے بار بار یاد دلائے یہ میرے بچے یہ میرے بچے تمام ورقین اس بات پر متفق ہیں کہ غدیر سے واپسی کے بعد دو مہینے دس دن کے بعد وفات ہے دو مہینے دس دن علین ولی اللہ نماز میں اور تشعود میں پڑھوایا اور خود پڑھا ایک اکناوی متفق ہے کہ پیغامبر بھیج کر ہر گاؤں میں کہا کہ جاؤ کمبر کہہ دو بلال کہہ دو کہ اب علین ولی اللہ ہوا کرے گا سلمان ابو ذر مرداد جابر ابو ایوب انساری سب نماز میں علی کا نام لیتے تھے ازان میں علی کا نام لیتے تھے اور جب آکے لوگوں نے شکایت کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو نبی نے ڈاٹ کر کہا تم نے اب تک کہنا نہیں شروع کیا دو مہینے آٹھ دن پورے عرب میں علی علی ہوا ہر مسجد سے کعبے میں ازان ہوئی علین ولی اللہ مسجد نبوی میں بلال نے ازان دی علین ولی اللہ جتنی ازانیں ہو رہی ہیں علین ولی اللہ زہرہ بی بی نے کہا علین ولی اللہ حسن حسین نے جو نمازیں اور ازانیں دیں علین ولی اللہ ابو بکر عمر عثمان نے جو ازانیں دیں کہا علین ولی اللہ سارے صحابہ نے پڑھا علین ولی اللہ دو مہینے آٹھ دن کی تاریخ گواہ ہے ہندوستان سے علین ولی اللہ نہیں شروع ہوا شیعوں نے نہیں شروع کیا اور اگر آپ ان کو شیعہ کہتے ہیں تو سلمان شیعہ تھا امار شیعہ تھا مغداد شیعہ تھا ابو زر شیعہ تھا ابو بکر شیعہ تھا عمر شیعہ تھا عثمان شیعہ تھا جو علین ولی اللہ کہہ رہے تھے مدینہ انہوں نے کہا علین دو مہینے آگ کہا موریخ نے کہ دو مہینے آٹھ دن کا دن ہو یا رات ہو یا دو پہر وہی آخری آ چکی اب کوئی وہی نہیں اب کوئی آیت نہیں پورے پورے دن پوری پوری رات صرف فضائل علی فضائل حسن فضائل حسین لکھائے دو مہینے آٹھ دن میں صرف ایک کام کیا دو مہینے آٹھ میں یہ میرا آخری آخری مہینہ ہے دو مہینے آٹھ دن غتیر اٹھارہ زلس سے اٹھائیس شفر تک ایک ایک لمحہ علی 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 کرتے کرتے محمد زمانے سے گئے جب محمد علی علی کرتے گئے تو تم بھی مرنا علی علی کرتے یہ ہے سیرت محمد یہ ہے سیرت محمد مصطفیٰ ہاں ہے تاریخ میں روایت ہے لیکن راوی یوں بیان کرتا ہم نے یوں دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس کے کاندے پہ ہاتھ میں بھول گئی کہ دوسرا ہاتھ کس کے کاندے پر بار بار لوگوں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ یہ دوسرے کا نام کیوں نہیں لیا کہ وہ شرماتی تھیں علی کا نام لیتے میں تھا اور علی تھے اور اس طرح کاندوں پہ ہاتھ رکھ کے آخری نمازیں پڑھائیں فکر ہے بیمار ہیں اعلان کر دو نماز نہیں پڑھا سکتے آج نہیں پیش اماموں کے جھگڑے مسجد میں ہو رہے ہیں اہل حدیث اور دیوبندیوں کے جھگڑا اسی وقت شروع ہو گیا تھا کہ محمد سے امام چھین لے کے گئے علی لے کے گئے عبداللہ ابن عباس لے کے گئے دھکا دیا کونی سے دھکا دیا کھٹ ہٹ جا یہاں سے میری جگہ پہ نماز پڑھانے آیا آپ یہ روایت کریں کہ محمد نے کسی اور کے پیچھے نماز پڑھ بھی مادر گوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سومنات کے مندل کے پیچھے کعبی نے نماز پڑھی کیا بتانا چاہ رہے ہیں جس کے پیچھے میراج میں انبیاء نے نماز پڑھی ہو وہ کسی کے پیچھے نماز پڑھے گا جس کی زندگی سات سال کفر میں کٹی ہو شرم کریں مسلمان ایسی چیزیں بیان نہ کریں نماز پڑھائی نبی نے اسی عالم میں اور پھر اعلان کیا علی نماز پڑھائیں گے اور علی نے نماز پڑھائی آخری نماز علی نے پڑھ ہاں اعلان کیا لشکر بنایا اسامہ سولہ سال کا تھا کہ اس لشکر کا سردار اسامہ کو بنایا اور جو آج اسامہ کے لشکر میں نہ جائے قیامت تک اس پر خدا کی لانت کوئی ٹھہرے نہ مدینہ میں لشکر گیا پیرون مدینہ رک گیا بتا چلا خلا نہیں گئے تم اب تک نہیں گئے پھر میں اعلان کرتا ہوں جو جیسے اسامہ میں نہ جائے اس پر خدا کی لانت تبرہ تو مہینے آٹھ دن میں جتنا مودد کا کام کیا اتنا ہی برات کا کام کیا ہے محمد میں اور مسلسل محمد نے پھر تبرہ کیا لائف کا جو آخری ہفتہ ہے محمد کا محمد نے وہ آخری ہفتہ تبرہ میں گزارا جو جیسے اسامہ میں نہ جائے اس پہ لانت تبری نے بھی لکھا تب خادف نے ساتھ مسودی یا کوبی کس نے نہیں لکھا کہ میں نالو نام معرق کا جاؤ اس لشکر میں ورنہ خدا کی لانت لشکر نہیں گیا جیسے اسامہ آگے نہیں بڑھا اس لئے کہ خبریں پردے سے جا رہی تھی جانا نہیں حالت بگڑ شلے گئے تو جانے کیا ہو جائے لیکن یہاں بھی نہیں آ رہے ہاں جب اطلاع ہوئی مجمع بہت ہے آج اجازت ملی ہے کہ نبی کی عیادت کے لئے سب اندر آ سکتے ہیں پردے ڈال دئیے گئے جتنی عورتیں عیادت کو آئیں وہ پردے کے پیچھے ہیں پورا مدینہ انسار کی بیبیاں اندی ہوئیے اپنے پیغمبر کی عیادت کو آئی جہاں ازواج تشریف فرما جہاں بیٹی تشریف فرما وہاں سب آ رہی ہیں عیادت کے یہ بیچ میں پردہ ہے اس طرح تمام مرد ہیں سارے اصحاب بیٹھے بستر پر تشریف فرما ایک بار حکم دیا گوہ تکیہ لگائے جائیں آر تکیہ کی گئی مجھے اٹھا کے بیٹھاؤ پیغمبر اٹھ کے بیٹھے یہ ہفتے کا پہلا دن تھا جس دن اٹھ کر بیٹھے ورنہ جس دن سے علی ہوئے تھے اٹھ کے نہیں بیٹھے تھے کہ مجھے بیٹھاؤ سہارہ دیا راوی کہتا ہم نے دیکھا کہ پیچھے علی گویا علی کا سینہ تھا نبی علی پہ تکیہ کیے ہوئے تھے میں آخری لمحے پیغمبر کے پڑھ رہا ہوں پوری لائف میں نے سنا دیا وہ حصے سنائے جو آپ سن نہیں پاتے اس لئے آپ کو تقریر الگ لگ رہی ہوگی زاکرین آیتیں پڑھ کے جو قصے بد رو حد سنا دیتے ہیں وہ سب آپ کو یاد ہیں میں نے جو سنا یا آپ کو کچھ یاد نہیں تھا اس لئے آپ چھپ بیٹھے رہے کہانی کی طرح سنتے رہے مجھے کوئی شکوا رہی ہے میں نے کچھ پتہ نہیں میں نے کیا کہا آپ بے ہوش ہیں حلی کے سینے پہ تکیہ کیا شب کی شکلیں دیکھیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم گمرا نہ ہو جاؤ تمہارے لئے ایک نوشتہ لگ دوں مجھ کو کاغذ دو قلم دو 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 ایک بار شور اٹھا شور اٹھا آواز آئی کیا کہہ رہے ہیں پھر دیکھا میں تم میں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ایک اطرق یہ آپس میں جودہ نہیں ہوں گے دونوں انگلیوں کو ملا کے اصحاب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دونوں اس طرح ساتھ ہیں یہ کبھی جودہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوسط پر یہ دونوں میرے پاس ساتھ ساتھ آئیں گے ان میں جودہ ہی نہیں تمہاری ہدایت کے لئے دو چیزیں چھوڑ آواز آئی کتاب خدا ہمارے لئے کافی ہے اس بات پہ کہا قلم اور کاغذ لاؤ تاکہ میں نوشتہ لکھ دوں پھر آواز آئی بیماری ہے بیماری ہے یوں ہی لکھا ہے بخاری نے اور ایک جگہ نہیں بخاری بادے کتاب باری سنیوں کے تمام علماء سجدہ کرتے ہیں بخاری پہ ساتھ جگہ یہ واقعہ بخاری میں لکھا ہے دیکھنا ہے تو آشم گردیزی ساتھ کے پاس چلے جائیے گا گلدستہ ان کے پاس ہے تلخیص ساتوں حدیثیں ایک جگہ کر دی گئی ہیں سات مقام پہ لکھا ہے کہ یہ جملہ کہا گیا ہزیان ہو گیا ہے اس عرب کے بوڑھے پاگل کو ہزیان ہو یہ غلط باتیں کر رہا ہے بیماری میں بڑھ بڑھا رہا ہے یہ ہے ختم نبوت اس پہ ہے مسلمانوں کو ناز روایت مستند ہے لکھی ہوئی ہے اقبار نبی نے کہا کیا ہیں یہ باتیں کچھ لوگ غصے میں اٹھے توہی نے رسالت ہوئی دونوں طرف کے لوگ آستی نے چڑھا مار پیٹ شروع ہو گئی پیغمبر کے سامنے جہاں آیتیں اتر چکیں پیغمبر کی آواز پہ آواز بلند نہ کرو پیغمبر کے سامنے کوئی جملہ مت کہو بیعدبی نہ کرو سورہ حجرات بھی ہے سورہ فرقان بھی ہے آیتوں کے بعد قرآن کافی کہنے کے بعد پیغمبر کے سامنے جھگڑا ہوا تبری نے لکھا تبقاد ابن سعد نے لکھا یاقوبی نے لکھا مسعوبی نے لکھا بخاری نے لکھا مسلم نے لکھا ترمیز نے لکھا کہ جھگڑا ہوا پیغمبر کے گھر میں ہوا اور پیغمبر نے کہا نبی کے سامنے جھگڑا مناسب نہیں یہاں سے اٹھ جاؤ ہے نبی مسلوم ہے نبی سب کچھ دے کے عطا کر کے چہنے والوں سے یہ سن رہا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے پردے سے رونے کا غل اٹھا آوازیں آئیں جو کچھ نبی کہہ رہے ہیں تم اس کو پورا کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں دیتے قلم اور کاغذ آج مسلمانوں کی تاریخیں پوچھ رہی ہیں مسلمانوں سے جو کلم اور کاغذ نہیں دیا گیا کیوں نہیں دیا رہی قرآن نے آواز دی رب کا بمجلوم اپنے رب کی نعمت کے سبب سے آپ دیوانے نہیں ہیں آپ مجلوم نہیں ہیں کلم کی قسم کاغذ کی قسم دوات کی قسم ہم نے آپ کے نعمتیں نازل کہا جانے والا تھا اس لئے آیت میں پہلے آتے دفاع میں سورہ نون گل قلم اللہ نے پہلے اتار دیا گویا تحریر پہ جھگڑا ہوگا اور ہوا اٹھ جاؤ یہاں سے جب اٹھائی دیے گئے اور جو کہنا تھا وہ کہ چکے اب کیوں آئیں گے اب واپس کیوں آئیں گے اب کیا مو لے کے آئیں گے اب کیا کرنے آئیں گے نبی تو ناراض ہو چکا اب کیا کرنے آئیں گے جہاں جانت تھا چلے گئے بی بی نے خود بے فدق میں کہا پردے کے پیچھے سے آواز دی شیطان نے تم اس کی پہلی آواز پہ دورتے چلے گئے وہ آگے چلا تم پیچھے چلے ہوا ایسا ہی پردے کے پیچھے سے کسی نے آواز دی تھی باہر آ جاؤ کیا ہوا مہا جھگڑا کر رہے ہیں انسار خلافت کا اور وہی وقت تھا کہ ایک بار علی کو آواز تھی جانے والے جا چکے مدینے میں جھگڑے ہو رہے لیکن محل بنی حاشم سناتہ ایسا لگتا ہے خاک ہو رہی یہ تو فرش کا علم تھا اور عش کا علم سناؤ ایک بار ملہ اعلا میں کربردگار کی آواز آئی اے میرے ملکہ مقربین جنت کو سجادو میرا محبوب آنے والا تمام ہوریں در جنت پر آکے کھڑی ہو جائے فرشتوں سے کہو سجدے روک دیں رکو روک دیں تصوی روک دیں محمد آ رہے ہیں عش کے ہر حصے پر ملائکہ استقبال کو کھڑے ہو جائے اور پھر اس کے بعد جہانم کے فرشتوں کو حکم پہنچا اے میرے ملائکہ آج جہانم کو بجھا دو محمد آ رہے ہیں رحمت آ رہی ہے عش پہ میرا محبوب آ رہا ہے رو رو شہادت ہے نبی کی وفاق نہیں ہے تم ماتم نہیں کرو گے تو محمد ماتم کون کرے گا اور تم محمد ماتم کیوں کرو اس لئے کہ بیٹی نے اتنا ماتم کیا کہ ماتم کرتے کرتے باپ کا مر گئی بیٹی میں شہادت پڑھ رہا ہوں شاید پہلی بار تم شہادت سنو ابن ابباز سے روایت ہے اور صحیح مسلم نے لکھا بخاری کے بعد مسلم ہے کالے رنگ کے ایک دواء لائی گئی نبی کے حالت خراب ہے اس لئے یہ دواء دی جائے جیسے ہی وہ دواء آئی نبی نے کا خبر دار اللہ کے نبی کو کسی دواء کی ضرورت نہیں یہ دواء مجھے نہ پھلائی گیا مسلم پڑھ دیجئے صحیح مسلم یہ دواء مجھے نہ پھلائی گیا نبی کو غشی تاری ہوئی وہ دواء نبی کے موں میں ڈال میرے حکم کے خلاف کس نے دلائی کہ فلاء 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 اتنے عورت اتنے مرد کہ یہ دواء جتنی بچی ہے تھوڑی سی اس کا ایک ایک قطرہ تم سب لوگ پیو سر جھکا کے سب اٹھ کے چلے گئے یہاں بھی حکم پیغمبر نہیں مانا اب سمجھ گئے یہ دواء کیا ہے پی لیتے نا محبت کرنے والا تو دعویٰ کرے محمد کہتے اگر کہ زہر پی لو کو زہر پی لیتے اگر محبت تھی اور اب صحیح بخاری لکھی کہ اس دواء کے بعد یہ عالم ہوا کہ کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے کبھی اے فاطمہ میرا کلیجہ جل لہا ہے اے بیٹا میرا کلیجہ جل لہا ہے علی مجھے سمبھالو میرا کلیجہ اور جیسی جیسے محمد تڑپتے دونوں بچے آکے نانا سے لپڑ جاتے اور شانے میں حسن اور حسین کو لپٹا لیتے کہتے فاطمہ بچے لپڑتے تو سکون ملتا اس کے پانی میرے جسم پانی ڈالو میرے جسم آگ لگی ہوئی ام المومین حضرت آئیشہ کہتی نو مشکے پانی مگا کے محمد پہ ڈالا گیا نو مشکے بخاری اور مسلم کے نوائد نو مشکے ڈالی گئی اس کے بعد کہا آگ نہیں بجھ رہی میرے جسم آگ لگی کیا پیلا دیا کہ آرام سے محمد کو جانے بھی نہیں دیا کیا عالم بیٹی کا ہوگا چہنے والی بیٹی کیسے تڑپ رہی ہوگی اتنی بے قرار تھی کہ جب علی ہٹتے نبی کے پاس سے تو زہرہ آ جاتی سر کو اٹھا کے بابا کے سر کو اٹھا کے زانو پہ رکھ لیتی بیٹھی ہوئی چہرے کو دیکھ رہی چہرے کی زربی کو دیکھ رہی آنکھیں بند کبھی غشی تاری ہو کبھی آنکھیں پھول دیتے کچھ دیر نہ گذری تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی اے محمد کے گھر آنے والو اے آل محمد ہمیں ازن دو کہ ہم اندر آئیں بابا کی طبی اتنا ساس ہے پھر کسی لگت آنا سنت اچھا گیا پھر آواز آئی تمہارا ازن ہو تو ہم اندر آئیں کہ دیا نا کہ بابا پہ وشی تاری آنے والے پھر آنا تیسری بار پھر آواز آئی تم اجازت دو تو ہم اندر آئیں اب فاطمہ نے جواب نہیں یہ آنسو چلے شہرہ محمد پہ گرے آنکھ کھولی کہ بیٹا میں زندہ ہوں اتنا کیوں رو رہے یوں میں زندہ ہوں کہ بابا کبھی ایسا ہوا نہیں کہ دروازے پہ کوئی آیا ہو فاطمہ نے منع کیا ہو اور اس نے اسرار کیا ہو میں منع کر رہی ہوں وہ آنا چاہتا ہے کہ فاطمہ وہ اسرار اس لئے کر رہا ہے کہ وہ آ کے رہے گا وہ اللہ کا پیغامبر ہے وہ ملک الموت ہے وہ سلامی کے لئے آیا ہے جب تک تم اجازت نہیں دوگی وہ گھر میں نہیں آسکتا فاطمہ اس کوئی سنجھے دو وہ کوئی اور نہیں اسرائیل ہے وہ استقبال کی خبر دینے آئے وہ اللہ کا پیغام جائے اب تو آن سرو کے ہی نہیں فاطمہ کچھ دیر کے بعد آواز دی حسن اور حسین کو میرے پاس لاؤ فاطمہ میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ ام سلمہ دونوں بچوں کو لے کر آئیں ایک کو ام سلمہ گود میں لیے تھی ایک کو فضہ گود میں لیے تھی پہلوں میں بچے بٹھا دیئے گئے ایک بار حسن کو دیکھا کہا میرے بیٹے قریب آؤ اپنے ہوت میرے ہوت پہ رکھ دو حسن نے رسول کے ہوت پہ اپنے ہوت رکھے اور چون کر کہا میرے لال تیرا کلیجہ یہی سے بہے گا تجھے زہر دیا جائے گا تیرا جسم سبز ہو جائے گا حسین ذرا میرے قریب آؤ حسین قریب آئے اپنے دونوں کابتے ہاتھ اٹھائے حسین کا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور کہا حسین میں دیکھ رہا ہوں تیرا یہ سر کٹ کے دربار میں میں دیکھ رہا ہوں جا رہے تھے اور حسین کے مسائف پڑھ رہے تھے گویا کربلا کی مجلس پڑھ رہے تھے کچھ دیر کے بعد آواز تھی کہا علی کو بلاؤ میرے بھائی کو بلاؤ میرے بھائی کو بلاؤ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ علی آئے قضرہ چھکو علی جھکے چادر ہٹائی کہ اپنا سر میرے سینے پہ رکھ دو علی نے محمد کے سینے پہ سر رکھ دیا اوپر سے چادر ڈالی جانے بھائیوں میں کیا بات ہوئی یہی کہا ہوگا جلتا ہوا دروازہ گرے تلوار نہ اٹھانا گلے میں رسی بند تلوار نہ اٹھانا محمد بھی رو رہے علی بھی رو رہے اور ایک بار کہا علی اب مجھ کو سنبھال لو علی پھر پس پہ آئے سہارا دیا سر کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیا بس وہی وقت تھا کہ کچھ پڑھتے ہوئے علی نے دیکھا آواز تھی کہا پروردگار رہا ہے یہ کہہ کر آنکھیں بن کی علی پھوٹ پھوٹ کے روئے بھائی کے چہرے پہ بھائی نے رکھ دیا علی کو وہ بچپن یاد آیا سینے پہ سلانہ یاد آیا بچپن میں محمد کے سینے پر تھے آج محمد علی کے سینے پہ چادر محمد پہ دال فاطمہ کے بین کی آواز آئی بچے آکے نانا کی لاش سے لپڑ گئے ایک طرف حسن لو رہے تھے ایک طرف حسین لو رہے تھے فاطمہ زہرہ کے رونے کی آواز آئی تمام بنی حاشم کے عورتوں کی رونے کی آواز آئی یہاں لاشا پڑا تھا مہتلواریں کھچی ہوئی تھی علی یہاں لاشا دیکھ رہے تھے آل محمد رو رہے تھے مہتلواریں لہرا رہی تھی جانے والے چلے گئے علی نے غسل کا سامان کیا جیسی وسیعت تھی کہا تھا علی میں خود موتا جاؤں گا میں خود موتا جاؤں گا جبریل سلسبیل کا پانی لائیں گے جنت کا کافور آئے گا اس طرح کفن پنھانا میرے جنازے کو تیار کرنا جنازہ تیار کر کے سب سے پہلے میرے جنازے کی نماز پڑھنا فاطمہ کو پیچھے رکھنا حسن اور حسین کو پیچھے رکھنا اور اس نماز میں کسی کو نہ بلانا معصوم کی نماز جنازہ صرف معصوم پڑھیں کوئی نہ پڑھائے نہ کوئی پڑھے حجرے میں صرف علی نے فاطمہ نے حسن نے حسین نے نبی کی نماز جنازہ پڑھی اس کے بعد علی نے دونوں ہاتھوں پر نبی کے جنازے کو اٹھایا اور ایک بار بلن کرنا شروع کیا کپروردگار تیری امانت علی تیرے سامنے پیش کرتا ہے یہ کہہ کر قبر میں نبی کو لے کے اٹھے قبر میں نبی کا جنازہ رکھا جہاں نبی کو رکھا تھا وہیں سے اٹھے جہاں آفتاب رسالت غروب ہوا وہاں سے آفتاب امام اطلوع ہوا قرآن میں آواز دی و نچ میز آ ہوا یہ ہے ستارے کے اترنے کی جگہ یہ قبر نبی کا ذکر تھا قبر علی نے بنائی مٹی قبر پہ ڈالی اور جیسے کبھی بچپن میں سینے پہ لپٹ کے سو جاتے تھے اس طرح قبر سے لپٹ گئے اتنا روئے کہ قبر کی مٹی بھیگ گئی فاطمہ زہرہ کے رونے کی صدا تھی بچوں کے رونے کی صدا تھی کون تھا فاطمہ زہرہ نے شکوا کیا اتنی بڑی امت تھی اگر ایک ایک تر کے سوا آتے دروازے پر کہتے کہ تم یتیم ہو گئی ہم تمہارے باپ کا پرسہ دینے آئے لو میں نے تقریر ختم کی اب جتنا چاہے رولو اگر مدینے میں فاطمہ زہرہ تو ان کے باپ کا پرسہ امت دے دیتی تو خدا کی قسم کربلا میں سکینہ کے باپ کا پرسہ دیا جاتا ہاں پرسہ ہوا مدینے میں پرسہ ہوا پرسہ اس طرح ہوا کہ باپ کا پرسہ دینے بیٹی کے پاس آئے آگ لے کر آئے دروازہ جلانے آئے ہو گئی تازیت محمد کی فاطمہ ہم تازیت ادا کرنے آئے ہیں ہم تمہارا گھر جلانے آئے ہیں تو پھر کربلا والوں نے کس کی تازی کی زیناب ہم پرسہ دینے آئے ہیں سید سجاد ہم پرسہ دینے آئے ہیں سکینہ ہم تازیت کرنے آئے ہیں سب مشلوں سے ایک ایک خیمہ جلاتا جاتا تھا ایک ایک خیمہ جلاتا جاتا تھا خیمے تیز آندھی میں جلتے جاتے تھے آندھی تیز چل رہی تھی آگ تیز ہوتی جا رہی تھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آگ لگتی جا رہی تھی بجلالیہ خیمہ اب واپس چلے جاؤ اب واپس چلے جاؤ مگر راوی کوئی اور نہیں ہے اسمت ماں بی بی حسین کی بیٹی فاطمہ کبرا راوی ہے کہتی ہے جب کربلا کی زمین ہلنے لگی تو ہم در خیمہ پہ آگئے ہم نے اپنے آنکھ سے بابا کا کرتے ہوئے سر دیکھا ہم نے اپنی آنکھ سے بابا کا لاشہ پامال ہوتے دیکھا اور ہم یہ سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا کہ ہم نے دیکھا تیز توڑتے ہوئے گھوڑے ہمارے خیموں کی طرف آ رہے تھے اور سب کے ہاتھ میں مشلیں تھیں یہ تازیت ہو رہی ہے محمدین میں نبی کی تازیت یہاں حسین کی تازیت وہ نانا ہے یہ نواسہ ہے فاطمہ کبرا کہتی ہیں کہ وہ سوار خیموں کی طرف بڑھے خیموں کو جلانا شروع کیا اور ایک بار ایک گھوڑے سوار آگے بڑھا میں در گئی کہ کیا مجھے نیزہ مارے گا کہ میں نے یہ دیکھا کہ نیزے کی انی سے میری چادر کو اٹھانا شروع کیا میں دوڑی کے میں پھوکی کے دامن میں چھپ جاؤں تو ایک نے دوڑ کر میری پسٹ پہ نیزہ مارا میں موں کے بھل گر گئی پھر مجھے ہوش نہ رہا بیٹی حسین کی بیان کر رہی ہے کربلا بیان کر رہی ہے فاطمہ گوبرا کہ پھر مجھے ہوش نہ رہا لیکن کچھ دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے یہ دیکھا میرا سر فپی کے زہنو پر ہے میں نے ایک بار آنکھیں کھول کے کہ فپی اممہ میرے چادر رہی ہے فاطمہ کبرہ کسی کے سر پر چادر رہی ہے کیسے گزری راک میں کیا بتاؤں راک کیسے گزری لیکن یہی فاطمہ کبرہ سوگنامہ کربلا میں ایران کا مقتل ہے راوی ہیں کہ جب گیارہ محرم کی صبو آئی تو ناقے لائے گئے تاکہ ہم کو ناقوں پہ سوار کیا جائے لیکن ہم کو گزارا گیا مقتل کی راہ سے جہاں لاشے پڑے تھے جہاں ہمارے بھائیوں کے لاشے تھے جہاں بابا کے لاش تھی جہاں چچا کے لاشے تھے اس طرف سے گزارا گیا ہم کو نہیں معلوم تھا کہ مقتل میں کیا ہوگا جب ساری بیویاں مقتل میں پہنچیں تو اس وقت عمرے ساتھ نے یہ حکم دیا کہ اس وقت ساری لاشوں کے سر کٹے جائیں تلواریں کھج گئیں لاشوں کی طرف تلواریں لے لے کر قاتل وڑھے تاکہ سب کے سر کٹے جائیں جب سر کٹنے لگے تو ایک ایک بیوی اپنے وارث پہ گر کے کہتی تھی میرے بچے کا سر نہ کٹو میرے بچے کا سر نہ کٹو کہتے ہیں اس وقت امی لیلہ نے اپنے آپ کو علی اکبر پہ گرا دیا گردن پہ گردن رکھ دی کم میرا سر کٹ لے شبیہ نبی کا سر نہ کٹ محمد کی شبیہ کا سر نہ کٹ موسیقی 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 موسیقی